رامیسور کار سے یہ نہیں ہے جو رام کے عیسور ہو تو بولے رام سے عیسور سا عیسور آئے رامیسور آئے مہارا جو عیسور کے بھی عیسور ہے جو رامیسور کے بھی عیسور ہے جو بھولے نات کے عیسور ہے وہ رامیسور مہاں دے ہیں وہ رامیسور ہے رام سنکر جی کو گروہ مانتے ہیں اور سنکر جی رام کو گروہ مانتے ہیں یہ ہے پریم راگوٹ مدی شروعات نہیں کہہ دیا سیبتہ مساپت رون مولنم گوڑ جی او ڈی گوڑ کہتے ہیں نا لوگ مہاراج گوڑ کا سیدھا عرص ہے جی مانے جنریٹر اور مانے آپریٹر اور دی مانے دیشت ہویا برحمہ جی اتپن کر رہے ہیں جنریٹر کا کام کیا ہے بجلی کو اتپن کر رہے ہیں آپریٹر وائر کے بینہ کوئی آپریٹ ہو جائے گا بولے مشنو جی سب کو چلا رہے ہیں اور مہاراج جانا وائر فیل جائے تو سمیٹھنے کا کام سنکر جی سری را دے ایک ڈنڈی میں تین راگ ہوتے ہیں مہاراج تینوں الگ نہیں تینوں ایک ہے مہاراج تینوں کے نیچے کا بھاگ تو ایک ہے تینوں کو علم نہیں سمجھنا چاہیے تینوں ایک ہے را پتر میں جو تینوں پرکار کے تاپوں کو نشت کرنے والے ہیں ایسے ہیں میرے ناران مہاراج یہاں پر بڑی سنبر کتھاتی ہے دھان سے سنے جدی ہم سات دن تک بھاگو سن گئے ہیں تو سمجھنا کہ ہم بڑا بھاگی ہیں اور دن ایک دن کبھی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی کی بھنیا مہاراج سات دن نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے کتھاتو سنے دو مہاراج سب سے بڑا سپڑن کا کار ہے بھاگ کا کار ہے کتھا آپ نے سنی نہیں کتھا سننے جیسا من نہیں بس جورتستی آ کر بیٹھ گئے کہ سرما جی نے کارڈ دیا ہے سرما جی نے بولا ہے نہیں جائیں گے تو برا مان جائیں گے تو ایسا ماننے سے کتھا کوئی لابکاری نہیں ہے مہاراج اس سے تو بھر ہی اچھا ہے اس لئے آپ کو یاد ہو میں نے پہلے ہی دن کہا تھا مانے تو مانے کتھا ہے لوگ کہتے ہیں مہاراج کس کی کتھا ہے رہی ہے تو ہمارے جاننے والے کہیں گے تل جی مہاراج کی کتھا ہے رہی ہے سرما جی کے جاننے والے سرما جی کے کتھا ہے رہی ہے نہ سرما جی کی کتھا ہے رہی مہاراج نہ تل جی کی کتھا ہے رہی کتھا تو دھاگوت کی ہے رہی ہے سری کشنی کی ہو رہی ہے بولو جہز دی رہی ہے کتھا کسی کی نہیں کتھا تو پرماتما کی ہوتی ہے مہاراج ہم آپ کی تو جتھا ہوتی ہے ہم تو تھاکور کی کتھا میں جا رہے ہیں آج بھاغوٹ جی میں سکودیم جی کا پراتک کیسے ہوتا ہے بھاغوٹ جی کا نرمان کیسے ہوا سندر سودی جی سونک آجے کٹھا سے جا ریشو کو کہہ رہی ہے کی نگم کل پتر اور گل تمل پلم سکم کھار نگم کھار رلت سایسا پیوٹ بھاغوٹم رسما لیم رسکہ مہرہ رسکہ بھاغوٹ کھا ہے آج دھاغوٹ کیا ہے پھل اور پھل کا نکالا ہوا رس اور وہ بھی رس کونسے پھل کا ایک کہاوت ہے کہ مہاراج توتہ جس پھل پہ چونچ مار دے وہ پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے خاصیت دیکھنا آپ بیروں پہ بیر کھانے گیاتے ہوگئے کبھی گئے ہو گاؤں میں تو آپ جو توتے کا کھٹا ہوا بیر اٹھانا وہ میٹھا ہی نکلے اب یا تو یہ سمجھ لو کہ توتہ میٹھے پھل کو ہی کھاتا ہے یا توتے کی چونچ لزینے سے وہ پھل میٹھا ہو جاتا ہے مہاراج یہ سکھدیو جی کے مخصے کہی گئی ہے اور یہ پھلوں کا رکھے بیدوں کا سار ہے یہ ایک بید روپی برچ ہے پھرچوں پہ لگا ہوا پھل اور پھلوں کا رس ہے جسے آپ سب لوگ ہم سب لوگ دعا کر دیں مہاراج یہ کہا بیدوانوں کی ہوگی مہاراج ہم نے تو کبھی چوپائی نہیں پہنے جانے مہاراج بھاوت کہا ہمیں سمجھنے کیسے آوے گی ہمیں تو سمجھینہ آب ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی رام نام نہیں لیو یہ کتھا تو بیدوانوں کی ہوگی بولے نا یہ کتھا بیدوانوں کی نہیں ہے سب کی ہے ریسکا مہو رہو وہ بھی بھاو کا جو من میں بھاو رکھتا ہے تھاکور جی کے پرتی یہ کتھا ان کی ہے رسکوں کی ہے مہاراج گیان جان میں من نہیں لگتا ہمیں تو بجن کیلتن من لگتا ہے تو بجن کیلتن والوں کی ہے پیوات دار بھاگوتم یہ پینے کی بستو ہے مہاراج سننے کی بستو تو ادھر سنوگے ادھر سے نکل جائے گی پینے کی بستو تو سیدھی بھدر میں پیٹ میں جائے گی مہاراج اس کو ادھارن ترنے کی بستو اس بھاگوٹرو پیرس کو جو پیو ارے صاحب کتنی بار پیئے پچھلے مہینے بھاگوتم نے وہاں سنی تھی اس مہینے یہاں سننے پھر اگلے مہینے وہاں سکتھا ہو لی مہاراج کتنی بار سنے اس بھاگوٹ کو تو سکتھ دی مہاراج کہتے ہیں کی صدا شیبیا صدا شیبیا شریمت بھاگوٹی کرنا مہاراج سنتے رو صدا صدا سنتے رو جب تک سنو جب تک تھاکر کے درسن نہ ہو جائے دب تک شریمت بھاگوٹی گارتا گے گے جنی جنی اور مہاراج سننے کے بعد اس کا پرچار پرسار گھر گھر میں جا کر کے کہو اری ماتا جی آج میں نے کتھا میں یہ سنا آج کتھا میں ایسا ہوا کتھا میں اتنا پرسند آیا سب سے سناو کہو سننے کے یہ نہیں کہ گھر میں ہی بھیٹھ جاؤ اس سے کیا ہوگا آپ کے ہردہ میں ہری کا باس ہو جائے گا نارائن آکے آپ کے ہردہ میں بس جائیں گے یہاں پہ سوٹ جی بڑا سندر پسند کہتے ہیں تم نے کتھا کو تو سمجھا ہی نہیں رام چارت جی سنا تریا رایا اور رس بسے سے جانا ابھی تم نے اس کے رس کو جانا ہی نہیں اور جن ہری کتھا سنہی نہیں کانا سرمان راندھر تہی بھاوان سمانا اور جنہوں نے کبھی رام کا کتھا رام کا نام ہی نہیں سنا ان کانوں سے ان کا تو باراج کیا کہنا وہ کہیے سمجھو اندھے گھو میں پڑے ہوئے میڑکے کی بھاگتی ہیں سوانے کا دیگٹھا سے رسی کہتے ہیں مہاراج ہمیں ایک بات بتائیے ہمارے کچھ پرسند ہیں ان کا جواب دیجئے سوچی مہاراج سے پرسند کرتے ہیں سوچی بولے پوچھئے کیا پوچھنا ہے تو سوانے کا دیگٹھا سے جارسی بولے مہاراج ہمارا پہلا پرسند ہے کہ مانم کے لئے پرم دھرم کیا ہے مانم کا پہلا دھرم کیا ہے کیا پرکرما لگانا بیاشگتدی کی مندر کی پرکرما مارگوں کی تیرتھوں کی کیا پرم دھرم ہے مہاراج ہمارا پہلا جارسی مہینے جاتے ہیں ہم سے بڑا بست کوئی نہیں ہم مہینے پرکرما لگا کے آتے ہیں کیا یہ سب سے بڑا دھرم ہے کیا کیا سووے چار وزے پنڈججی کی طرح نہا دو کر تلت چندن لگا کر بیٹھ جانا بھگوان کا دھرم ہے کیا کیا بڑی بڑی سمپتیوں کو دان کر دینا دھرم ہے کیا آخر دھرم کی پریبھاسا کیا ہے مانوس کے لئے سب سے بڑا جو پرتبی روپی دھرم ہیں وہ کیا ہے آپ نے بتائیں مہاراج ہمارا دوسرا پرسن ہے کی مندر میں جب ہم جاتے ہیں تو پوجا کس کی کریں رام کو ماننے والے کہتے ہیں رام کی پوجا کرو وشنو کو ماننے والے کہتے ہیں وشنو کی پوجا کرو سنکر کو پوجنے والے کہتے ہیں سنکر کی پوجا کرو مہاراج کی پوجا ہم کس کی کریں دیوتا آنے کو ہوتے ہیں ہم کس کو پوجا کریں کس کو دیوتا کا سریشت ہے کون دیوتا سریشت ہے ہم کس کو اپنا مانے کس کو پرائے مانے کرپیا کر کے آپ ہمیں بتائیں ہم کسے اپنا مان لیں ہمارا تیسرا پرسن ہے کہ پرماتما کو بید میں اجنما کہا ہے کہ بھگوان کا جنم نہیں ہوتا پرنتو ہم نے سنا ہے کہ بھگوان تو نند نندن ہے وہ تو جنم 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 لے کے آتے ہیں کسی جنم میں وہ نند نندن کسی میں دشرت نندن ہے اگر بھگوان اجنما ہے تو وہ رام کون ہے جو دشرت کی پتر ہے وہ کسنا کون ہے جو بسدیو کی پتر ہے اور ہمارا چوتھا پتر ہے چوتھا پرسن ہے کہ بھگوان کی افتار کتنے ہیں کوئی کہتا ہے چوبیس افتار ہے کوئی کہتا ہے بارے افتار ہے کوئی کہتا ہے آٹھ افتار ہے اور کوئی کہتا ہے حریانانت حری کتھا کتھا حریانانت حری کتھا کتھا بڑا ہی سونا ہی حریانانت حری کتھا حری کتھا کتھا مہارا کتھا 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 بات کو لبا کر کے بتائیں یا بڑی بات کو چھوٹے سے روپ میں سمجھا دیں جو ساغر کو گاغر میں بھر دیں یا گاغر کو ساغر میں ملانے کی چیشتہ کریں بکتہ کون سیشتھ ہے اپنی لیلا کو سمپن کرنے کے لیا آئے تب سری کشنا نے افتار لیا اور افتار لیتے سنے گوویند نے کہا تھا کہ ہم پرتھوی کا بھار اتاریں گے اور سویم بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں کہ پریترانائیں سادھونا بنا شایش چدوش کرتا دھرم سنسٹھا پنار تھائیو سم بھگوانی یوگیں یوگیں مارات جب ڈب ڈب دھرم کی هانی ہوتی جب ڈب ہو nou دھرم کی هانی جب جب ہو دھرم کی هانی مارہی دھرم کی هانی آسور دھرم femmes مارہی آسور تب تب دھاری کربو دیوید شریرا تب تب دھاری کربو دیوید شریرا تب تب دίوید شریرا جب جبください کیا نہیں ہوتی ہے ایسروں کا بول والا ہوتا ہے تا پربو افتار لے کر آتے ہیں تو مہاراڑ پچھوی میں بھگوان نے بھی کہا ہے تو سری کس نے جب لیلا سماپ کر کر چلے گئے تب دھرم تو اکیلا پڑ گیا ہوگا تو دھرم کس کی سرن میں گیا ہوگا اپنے بہت سمدر پسن کی ہے میں آپ کی پرسنوں کا اکتر دیکھتا ہوں سکھدیو جی مہاراج کا دھان کر لینا ہے جانتے ہو سکھدیو جی کوئی آ چھوٹے موٹے سادی سنت نہیں مہاراج دیگمبر سنت ہیں جنہوں نے کام کو جیتا رادہ رانی کے پتر ہیں وہ رادہ رانی کی گود میں کلول مارتے ہیں گولک میں رادہ رانی کے کہنے پر سکھدیو جی اس پرخی مندل پر آئے اور بولے رادہ رانی نے کہے سکھدیو جی مہاراج آپ جاؤ اور کشن کی بھیلہ کا بیاکھان کرو سکھدیو جی بولے نہیں ماں اگر میں پرکھری پر گیا تو مایا گھر لے گی اور مجھے آپ کی گودر پربھو کا سانت چھوٹ جائے گا تو رادہ جی نے کہا دیا جاؤ سکھدیو تم پرکھری پر جاؤ تمہیں میری مایا بھیلہ کا نہیں بھیاپے گیا ہاں سکھدیو جی لادہ جی کی آگرے پر آئے سکھدیو آگمن ہونا جروری ہے ایک کثا کہتا ہوں دھیان سے سنو ایک سمیہ کھیلا بھولے ناتھ پر بھول پر بھولے ناتھ بھولے ناتھ جو دیووں کا سنکھ ڈھر لے اسے جو انسانوں کے سنکھ ڈھر لے انہیں دیو کہتے ہیں اور جو دیووں کا کشت مٹا دے انہیں مہادیو کہتے ہیں آج سوم بارے بھولے بابا کا دل ہے ایک بار سکتا ہے الگ بمبو جگاتے ہوئے بولے نات کے چینوں میں پھر اس کتھا میں پرویس کریں گے بولے نات کی سندر کتھا ہے مراج کی ہر موسیقل آسان کرے میرا بولے بابا ہر موسیقل آسان کرے میرا سمبھو بابا جن جن کا کلیاں موسیقل آسان کرے موسیقل آسان کرے موسیقی 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 بھولے نات کی ایسی مستی ہے چکر کا ہے نا تیڑا کو تو سنگ اور بھولے نات کی بھنگ دونوں مل جائیں تو پھر تو سری رادے جب بھولے نات کے یہاں پر کیلاس پروت پر بھولے نات رہتے ہیں اب تو جہاں سیو جی کا آواز ہے ایک بار نارت جی نے من سنگر میں بیچار کیا کیوں نہ کیلاس پروت پر چلا جائے بہت دن ہو گئے سنگر جی کے درسن نہیں کیے سنگر جی کے درسن نہیں کیے اب تو نارت جی پہنچے اور جا کر کے پرنام کیا بھولے نات میں نارت آپ کو بارم بار پرنام کرتا ہوں کیوں کیونکہ سکدیو جی کو لانا ہے نا اور بینہ سنگر کے سب دیو جی آ نہیں سکتے سکدیو جی کا فردارپن ہونا ہے اب تو جیسے ہی نارت جی نے سنگر جی کو دیکھا آشرباد سادو باد دیا بولے آہا آئیے ارے نارت جی کیسے آگمن ہوا بولے بس آپ کی پربو اچھا تھی درسن کی سو چلے آئے نارت جی کا جو اجیان روپی اندکار کو نشت کر دے جیان روپی حرکاس کو دے دے اسے نارت کہتے ہیں اور برج میں کہہ رہے نارت جا کی بات کہوں رد نہ ہوگے وہ ہے نارت کہتے ہیں دیوتاں میں بھی اسروں میں بھی جہاں پر دونوں جگہ بات چلے اسے نارت کہتے ہیں اب تو نارت جی کو بڑے سندر طریقے سے سنگر جی نے بیٹھایا اب نارت جی نے بڑے پریم بھا سوکر کے سنگر جی کے درسن کیے اور بولے اے پربو ماتا جی کہاں ہیں سوچا ماتا کے بھی درسن کرلوں بولے چلے جاؤ اندر گفہ میں براجمان ہیں نارت جی گئے اور ماتا پاروتی کو پرنام کر کے بولے ماتا پرنام میں نارت اہو آئیے نارت جی آپ کا آغمان بہت بہت سندر آپ کو بھار بھار سادو آج اب تو جیسے ہی نارت جی آئے پاروتی مہیا نے بھانتی رہانتی ان کو پکوان اتیادی بھوگ لگایا سیوہ کری سواگت کیا پرنام تو نارت جی سانت بیٹھے ہیں پاروتی جی بولی نارت جی آپ سانت کیسے بیٹھیں کو سپدیش گیان کی دو مہیا اگر ہم گیان کا اوپدیش دیں گے تو تم کہو گی کہ یہ کیسو بیٹا ہے مہیا ہم تمہیں کیا دیں پاروتی جی بولی نئے 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 بتاؤں نا کوئی بات ہے نارت جی بولی رہنے تو مہیا ہم سے مت پوچھو بننا کہو گی کہ نارت جی اچھے آئے بولی نئے 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 کوئی بات چھپا رہے ہو تم سے بولو اب تو نارت جی بولے مہیا سنکر جی اب مجھے لگے پربو بھولی نات آپ سے پریم نائے کریں دیکھیں ان کو پریم آپ سے کم ہے گیا مہیا بولی نہیں نہیں میرے سوامی تو مجھے بہت پریم کرتے ہیں بولے نہیں مجھے نہیں لگتا بولے آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا نارت جی بولے نہیں لگتا آپ پہ کیا ہے کیا آپ کو کرتے ہیں بولے نہیں گوپ نیم گوپ نیم گوپ نیم پریتلتا جو گرو کا دیا ہوا منتر ہوتا ہے وہ بھی میرے پتی نے مجھے بتا دیا ہے اس سے زیادہ پریم کی نسانی کیا ہوگی میرے سنکر بولے نات مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں تو نارت جی نے موقع دیکھا اور بولے اچھا کیوں پاروتی نیا بولے نات کی گلتیوں کو چھپا رہی ہو اگر وہ پریم کرتے ہیں تو بتاؤ سنکر جی کے گلے میں جو مندوں کی مالائے وہ کس کی ہے نارت جی کی بات سنکر پاروتی جی بولی ہاں ہاں وہ مجھے پتا ہے پتا ہے اب تو پتا ہو تو پتا ہے سامت رہ گئی مئیہ کو بڑا گصہ آ گیا پتی کی بات کسی اور سے پتا چل جائے تو بس سمجھو سمجھا کو تو سری رہا دے ہوئے نہ بتائی یہ نہ سری آپ کو دیکھوں گی اے اتنی بڑی بات ہے گئی ہوئے نہ بتائی چار روٹی میں چہلیس بار پانے ہی مل جائیں گے بولو جی سری رہا دے اب تو نارت جی جیسے ہی مئیہ سے مئیہ سے بولے مئیہ ہمیں کا لینو آپ کے میاں بی بی کی بات میں پتی پتنیگ میں ہم تو سادو آدمی ہمارو تو کام ہو آپ کو بتا دی آپ نے پوچھی ہمیں کا لینو دینو ہم تو چلے اپنی رشتہ سری من نارائن کرتے ہوئے بھار نکلے اور نارت جی جیسے ہی نکلنے ہوئے پاروتی جی نے کہا نارت جی رکو بولے جی مئیہ بولے نات سے کہنا ماتا جی نے یاد کیا ہے نارت جی سمجھے ہو گیا کام بولے نات جیسی چلے بولے بابا پرنام میں چلتا ہوں بولے ٹھیک ہے نارت جی بولے آپ کو مئیہ یاد کرتی ہیں بولے بابا بولے آپ جیسے آئیں گے تو یاد ہی کریں گی مہارا جہاں آگ نہ لگے وہاں نارت جی لگا دیں اب تو بولے بابا پہنچے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے پاروتی جی کے پاس میں گفہ میں اب تو نہ مئیہ نے خودیش دھارن کر لیا بستروں کا آبو شرون کو پیا کر دیا آبو شرون چھوڑ دیئے اور کپی تو کر کے بیٹھی ہیں اب تو بات نہیں کرتی سنکر جی بولے کیا ہوا گورا کیا بات ہے کیسے اداس بیٹھی ہو کیسی رشت ہو گئی بولے لہنے تو یہ جھوٹا پریم جھوٹا چھلاوا مجھے مت دکھاؤ تم مجھ سے پریم نہیں کرتے اور آج معلوم بڑا سارا جھوٹا پریم ہے آپ کے دکھاؤے کا میرے لیے سنکر جی بولے ارے دیوی اگر سنسار میں کوئی پریم کرتا ہے تو آپ سے میں ہی کرتا ہوں آدھا شریر میں نے آپ کو اپنا دے دیا آپ کو اردھانگنی اردنادیشور کا روک بنا لیا اس سے زیادہ پریم کی نسانی کیا دنگا میں پریم کرتا ہوں تو صرف آپ سے ہی بڑا سندر پرسنگ یاد آتا ہے مہاراج ہے اس کتھاؤں میں ساڑھے ساس بجھے ہیں تو چلے گی بولو ہاتھ اوپر کر کے تو تو ابھی تو شروعات ہے مہاراج ابھی تو بارہ بجھے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں اب تو کتھاؤں میں یہ ایک بار گھٹنا لچمی ناران سے بھی ہوئی لچمی جی کو گمن ڈ ہو گیا مہاراج پاروتی جی کی طرف بولے سنسار کے سبھی جیب تو مجھ سے پریم کرتے ہیں ناران تمہیں کون پیار کرتا ہے تمہیں کوئی نہیں چاہتا کوئی ناران کا پریم کرنے کے لئے سادھو بابا بننا پڑتا ہے اور گھر میں اگر ایک بچہ کسی کا بیٹا ہو اور وہ دنوں رات پوجہ وزن کرتن کرے تو ماتاں سنکٹ میں آجاتے ہیں کہ بابا نہ بن جائے مہاراج کچھ جادو بھگوان کے سمی پی جانے کا کارے کر رہا ہے کوئی اس بھگوان سے دور جانے کا کارے تو نہیں کر رہا ہم لوگ اسی میں وچھلت ہو جاتے ہیں مہاراج پاروتی جی کی بات سنکر سنکر جی کہہ رہے ہیں آپ سے پریم کرتا ہوں اور لچمی جی کو گھمنڈ ہے کہ مجھ سے پریم سنسار کے سب لوگ کرتے ہیں پر ناران سے کوئی نہیں کرتا ناران بولے تیج کو میرے علاوہ کوئی پیار نہیں کرتا لچمی تجھے اگر کوئی پریم کرتا ہے تو صرف میں کرتا ہوں سنسار میں باقی سنسار کے جیو تو تیری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے لچمی جی بولی اوہو اتنا گھمنڈ آپ کو بولے گھمنڈ نہیں سچائی بتائی سنسار کا کوئی جیو لچمی سے پیار نہیں کرتا سب ناران سے کرتے ہیں لچمی بولی اچھا آؤ ہو جائے دو دو ہاتھ ابھی دیکھ لیتے ہیں بولے کیسے لچمی جی نے سون مدراؤں کی کھجانے کی بارس کر دی آپ کہاں بارس کریں جہاں پر کچھ لوگ ایک مردے کو کندھے پر رکھ کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے رام نام ایک مردہ سب کو کندھے پر رکھ کر ارتھی کو رکھ کر لے جا رہے تھے اب تو جیسے ہی سب نے دھن کی برسا توکے دیکھی مردے کو تو الگ رکھا سب لوٹنی نے لگ گئے میں پیسہ لے لوں میں دھنے لے لوں لچمی جی بولے ناران سے کہو کانگیا رام نام سب پر اے سب بھول گئے دیکھو مجھ سے پریم جادہ رام کو بھول گئے اب تو لچمی مجھے پانے کے لئے کتنی چاہ کر رہے ہیں لوگ ناران مسکرائے لچمی ایک بات بتا یہ رام کو کہاں بھولیں تیرا کہنا ہے کہ یہ تجھ سے پریم کرتے ہیں نہیں یہ بات بتائیے جو مردہ پڑھائے سب پڑھائے یہ تجھے اُٹھ کر کے کیوں نہیں لٹھ رہا تجھے کیوں نہیں اٹھا رہا تیری مدران کو کیوں ایک اترد نہیں کر رہا یہ مردہ سب لچمی بولنی عزیب بات کرتے ہو کوئی مردے اٹھ کر کے کوئی بولتے ہیں کیوں نہیں اٹھا تے اس مردے میں سے ایسا کیا نکل گیا جو تیری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے تو اس کے بغل میں پڑھی ہوئی ہے اس کے بغل میں دھن دولت پڑھی ہے پر تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا دیکھتا ہے تک نہیں اس مردے میں ایسا کیا ہے لچمی بولی وہ مر گیا نا اس کے آتما نکل گئی بولے آتما کیا ہے بولے پرماتما تو میں ہی ہوں یہ جو تجھے لوٹ رہے ہیں ان میں نارانڈ روپ سے میں ہی بیٹھا ہوں اور میں ہی پریم سے تجھے پارا آؤں یہ تو سنسار کا جیو تھا صریر جو یہی پڑا رہے ہیں یہ تو سنسار کا جیو ہے مرنے کے بعد سنسار کا صریر ہے جو یہی رہ جاتا ہے ہاتما پرماتما کیا جو نام لے کر کے پار لگ جاتی ہے کہنے کا بھاو ہے مہاراج آیا ہی سو جائے گا راج رنگ پھرکی ارے پاروتی جی میں تو آپ سے بہت پریم کرتا ہوں میرے علاوہ کوئی پریم نہیں کرتا میں نے اردناری سوار کا روپ سن لیا آدھا انگ آپ کو دے لیا آپ ایسی بات پس لے ہو تو پاروتی جی بونی اچھا پریم کرتے ہو جنگ کا دکھاوا کرتے ہو آج تک تم نے مجھے بتایا کہ آپ کے گلے میں جو مندوں کی مالا ہے یہ کس کی ہے سنکر جی کے اسرو ہرائے ارے گورا ارے دیوی آپ نے یہ کیا پوچھ لیا مجھ سے جس کو میں نہیں بتانا چاہتا تھا جس کو سن جس تمہیں دکھ ہوگا وہی بات آپ نے پوچھ لی ارے دیوی یہ میرے گلوں میں جو مند ہے نا وہ کوئی اور نہیں تیرے سیس ہے جو نیک جنموں میں جنم لے کر کے آئی اور تیرا مرن ہوا میرے ہر بار پریم کی خاطر میں نے تیرے مند کو قائد کر اپنے گلے کی مالا بنا لیا تیرے مندوں کو قائد کر اپنے گلے کی مالا بنا لیا سنسار کے جیوان جھو ٹاپ جھو ٹکھاوا کرتے ہیں میرا پتا میری پتنی میرا پتر اور اس کی شانس بند ہو جائے میں اوروں کی کیا بات کروں میں اوروں کی کیا بات کروں میرے مرنے کے بعد میرے اپنے ہی مجھے چھونے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جلدی واجی کریں گے جیوان کا کڑوا سچ ہے جس مردے سے اپنے گھر میں پتا ہو باتا ہو پتا ہو جلدی لے جاؤ تم نے سب کو چھویا ہے ہاتھ دھو کے اندر آنا گھر کے اندر تم سب یادتا سے آئے ہاتھ دھونا نہ لے اوروں کی کیا بات کریں میرے مرنے کے بعد میرے اپنے ہی ہاتھ دھونے کے لیے گنگا کو دھونے یہ سچ ہے پر میں تجھ سے اتنا پریم کرتا ہوں کہ میں نے پاویترتہ پاویترتہ سب کو چھوڑ کر تجھے گلے سے لگائے رکھا ہر جنم کی ترے ملد کو ہر جنم کی نورت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تجھے گورا تم مجھ پر کیا بات کرتے ہیں اب تجھے گورا میاں کو پرسند ہونے کی بجائے ارے میں نے تو سمجھا تم کپٹی ہو تم مہاں کپٹی ہو تم سسسے کسی ہو تم مانتے بھی کنیاں کو کنیاں جھوٹا رام جی جھوٹا رام کا بھکتمان تو رام جی نے اپنی پتنی چھوڑ دائی تو تمہاروں کا بھروس تارے تیسی گلی ایک بات کرو تم تو بہت بڑے جنم جنمانتر کے جھوٹیں نکلیں تم ہر بار میں ہر بار مرتی ہوں ہر بار جنم لیتی ہوں تم نے ایسی کونسی بھوٹی پیلی ہے کونسی دوائی پیلیوں کہ تم نہیں مرتی اور میں مرتی ہوں امہ رمہ رمہ نارائن کبھی صدی بن کے آئے کبھی رمہ تب آخری میں پہاروتی بن کے آئے انگر جی بولے میں نے امر کتھا کا پان کر رکھا ہے پاروتی بولی مجھے بھی امر کتھا سننی ہے مجھے بھی اس جنم اس مانتر کے جنم رن سے چھوٹنا ہے مجھے بھی اس امر کتھا کا پان کرائیں انگر جی بولے اس کتھا کا پان تو کرا دوں پرانتو اس کی کچھ سرتیں ہیں پہلی سرت تو یہ ہے میں جب کتھا کرتا ہوں تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں پرابو کی مورت کو اپنے مستشت میں جھان میں لے لیتا ہوں اور مجھے جب کتھا کروں گا تو مجھے پتھا کیسے چلے گا کہ تم کتھا سن رہی ہو تم اوم 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 صد کا اچارن کرنا اور میں کتھا کہتا رہنا دوسری باب کتھا کو سرما کرتے سمیں کتھا کے سممکھ بیٹھ کر چاہیے کتھا کہیں بھی سنو سامنے بیٹھ کر سنو پیچھے کتھا سنو پیچھے کتھا نہیں سننی چاہیے کتھا کہنے والے پنڈی جی کی چوکی یا چوکا یا جو بیاسک ہمیشہ اس سے نیچے ستھان پر بیٹھ کر کتھا سننی چاہیے جو جو گدی سے اونپر مانتا ہے اپنے آپ کو چاہے سن تو ہو مہن تو ہو پیسے والا ہو دھن دولت والا ہو رشن میں ترو کوئی ہو چاہے پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو اس گدی سے بڑی سنسار میں کوئی گدی نہیں ہے جہاں پر آکے دنیا نت مستق ہو جاتی ہے بیاسگدی سے اونچے آسن پہ کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے مہاراچ بیاس آسنم نرکم برجی بیاسگدی سے اونچے آسن پہ بیٹھ کے کتھا سننے سے بھی نرک کے باسی نماز سنکر جی ایسا اکدیش کر رہے ہیں گوھری نہیں ہے اپنے دھان پھونک سن رہے ہیں سنکر جی نے کہا پہلے دیکھ کے آؤ کلاس پہ کوئی اور جیو تو نہیں ہے ہر کسی کو یہ کتھا ستگرلم نہیں ہے ہر کسی کو نہیں سنائی جاتی اس کے لئے بڑے بھاگ چاہیے پتی مییا پورے کلاس پہ گئی دیکھا ایک سکی کا ایک انڈا پڑھا گوا ہے بولے یہ تو ابھی جنما بھی نہیں ہے سکی ہے اس کو کہیں دور رکھیں گے تو مر جائے گا پاروتی جی نے یہ وچار کر کے سنکر جی کے پیچھے جو سکی کا انڈا تھا اسے چھوڑ دیا اور گیٹ بھی پہلے دن کی کتھا پرارب بھی پاروتی مییا اوہ اوہ کامچر کرنے سنکر جی بڑی سندر قتھا کہہ رہے ہیں گھوکر موپاکھان تندکاری بھکتی رانی کی قتھا پرطم استند کی قتھا سنا رہے ہیں پاروتی جی آنند مغن ہو کر کے قتھا سن رہے ہیں پہلے دن کی قدار اکرہ بھاو سے وہ سکھ کی ہے جو انڈا تھا اس کے انڈر بیٹھا ہوئے جیو ایسا چلائے مان ہوا کہ انڈا پھوٹے گیا دوسرے دن کی قتھا پرارب ہوئی ماتا اوہ 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 سنکر جی قتھا کہہ رہے ہیں سنکر جی قتھا میں پریم مغن ہوگئی سودبو جلائے سنکر جی سنکر جی تو جو قتھا میں لین ہو جاتے ہیں ایسے لین ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا وہ تو بر سباب کے قتھان دے رہے ہیں تیسرے دن کی قتھا ہوئی اب تو سکر کا جو بچیا ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا اور سن رہا ہے پہلا سبت تو کیا اوہ سیکھ گیا اوہ کہنا چوتھے دن کی قتھا جیسے ہی پرانم ہوئی جیسے ہی کشنا وطار ہوا اور کشنا وطار ہوتے ہوتے پاروتی مہیا کو ندرہ آگئی بھولے بابا قتھا کہہ رہے ہیں اب تو سکر کے بچی نے سوچا اوہو اتنی پیاری قتھا اتنی منوہر قتھا اتنی آنند مہی قتھا ارے پاروتی مدیوی مہیا تو سو گئی اگر کہیں اوہم اوہم انہوں نے نہیں بولا اور بھولے بابا کی سماندھی ٹوٹ گئی تو اس قتھا کو میں کیسے پان کر پاؤں گا کیسے سن پاؤں گا اس قتھا کو میں بھولے نا کہ ایسی کرپک کم ملے گی اب تو سکھ کے بچی نے جو پاروتی چیزیں سیکھا تھا اوہم اوہم کہنا سیم شروع کر دیا کیونکہ سکھی کا بچہ کوتے کا بچہ بول نہ جانتا ہے اب تو پاروتی جی سو گئی سکھی کا بچہ کر رہا ہے اوہم 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 اور ہولی ناعت کتھا کہتے جا رہے ہیں کتھا کہتے کہتے سات دن ہوئے جیسے ہی سات دن پورے ہوئے بھولے بابا نے جیکارہ لگایا بل بھاگوات بھگوانے کی بھدہ لڈو اوہم پیڑا اوہم جیسے ہی سات دن پورے ہوئے لڈو اوہم لڈو پیڑا موڑا رہا ہے کوئی بہتائیاں کوئی لالا کے لیے بسٹر لارا ہے کوئی لالا کے لیے سونا ابوسر لارا ہے کوئی لالا کے لیے پائن جنیاں لارا ہے پائن لارا ہے کوئی کچھ جیت گاتی ہوئے آ رہے ہیں کوئی سکھیاں سجکی آ رہی ہیں ارے گلالا کے جنم دن میں ہم مہی تو تھے بھولے کیا یہ تو چوتھے دن کی کتھا ہے دیبی یہاں تو بھاگوات کا پتی ہو گئی کہاں تھی آپ کا دھیان کدھر تھا بولے میں نہ سو گئی تھی ملو را دھی را دھی سنکر جی نے کہا اگر آپ سو گئی تے تو اوم اوم کون کہہ رہا تھا اس کتھا پر کس نے سنا پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکھی کا بچہ بیٹھا ہوئا تھا توتا جسو سکھ بیٹھا ہوئا تھا سنکر جی کرو دیت ہو گئے اور اس سکھ کے بچے کو مارنے کو دوڑے سکھ کا بچہ پران بچا کر کے تینوں لوکوں میں بھاگنے لگا ترہی مام ترہی مام کرتے ہوئے دردر بھتکنے لگا سنکر جی ترسول لے کر کے سکھ کو مارنے کے لیے پیچھے جاتے جاتے پتر کا سرمہ میں بیاس جی کی پتری ہے ستواتی انہوں نے جمائی لی اور سکھی کا بچہ ان کے مخ سے گرب میں پرنیش کر گئے سنکر جی بولے یہ کیا ہوا ستواتی جی بولے اپنے گرب سے سکھ کے بچے کو بھاہ نکالو سے مجھر چھوڑنا نہیں سے مارنا ہے ستواتی جی بولی بھولے نا آپ تو اتنی بھولے بھالے ہو آج کروڑ کیسے بھولے نہیں اس نے بنا انہوں نے بنا کیا سے میری کتھا کو سنا ہے بھولے کون سی کتھا بھولے امر کتھا کو سنے لیا ہے میں اسے چھوڑوں آنی اس نے بنا آگیا سے کتھا کو سنا ہے ستواتی جی ہسنے لگیں بھولے بھولے نا بھولے نا آپ کیا بناتے ہو مجھے کو دھار آئے اور آپ کیا بات کرتی ہو بھولے آپ کیا کہہ رہے ہو آپ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بھولے نا بھولے میں نے کیا کہا بھولے آپ نے کہا نا کی سکھ کے بچے نے امر کتھا سن لیا ہے یہ بھولے نا آپ جس نے امر کتھا ساچھات مہ بیو سے سن لی اسے مار کون سکتا ہے اور جسے مارنے کے لیے آپ بطل کا سمجھ رہا ہے اس لیے میں نے کہا کہ صوری صوری بھانگ لگائے لی بھولے نا آپ جس کو ساچھات بھولے نا آپ نے مہ کالوں کے کال مہ کال نے امر کتھا کا پاں کرایا اسے مار کون سکتا ہے بھولے نا آپ دیوی کو پرنام کیا اور جاکر کے کیلاس پر بس گئی اب تو ادھر بھولے نات کی کرکاسے ست ترتی کے گھرم میں جو سکھدیو جی ہے بہار نہیں نکلتے بارہ ورس ہوگئے گھرم میں ماتا کو پیڑا ہوئی بیاس جی نے کہا رے بھالک اپنے ماتا کے گھرم سے بہار آؤ بولے نہیں میں نہیں آؤوا انیتھا مجھے مایا چکڑ لے گی میں یہاں پر رہ کر کے بڑا اچھا نام گردان کر رہا ہوں بابا کا میں اچھا گردان کر رہا ہوں میرے کنہیاں کا وہ نام میرے سے چھوٹ جائے گا بولے نہیں تمہیں مایا نہیں پکڑے گی بیاس جی بولے بولے نا اگر نارائن کہہ دے تو بھی سواث کر ہوا انتھا نہیں نارائن نے آکر کے کہا ہے سکھدیو تم تو میرے انہمیں لادلے بھٹو آپ بھار آ جاؤ ماتا کو تشٹ ہوتا ہے آپ بھار آ جاؤ آپ کو میری مایا نہیں بھیاتے گی جیسے اتنا کہا سکھدیو جی ماتا سکرتی کے گھرم سے بھار آئے کوپین اپنی سندھے پر رکھی اور سیدھے بھن کی طرف چل دیئے کیم پربر جانت من پی تم پیت کرتیم دوئی پا ینو بیرہ کا تریا جہاں پوٹرے تیتان میتیا ترگو بھینے دو ستم سر و بھو تہلیم مدیمان تو اس میں بھول سکھدیو جی مہراج پی جو جنم لیتا ہی سنیاز کی لے چلے گئے چار اگل کی کوپی میں جس کے سریر پر نہیں ہے پتر پتر کہہ کر کے پیتا ان کے پیچھے پیوڑے جا رہے ہیں ارے پیتا بھیاس جی کہتے ہیں پتر جنم لیتا ہی کہاں جاتے ہو اب تو پیچھے جا رہے ہیں مہراج سکھدیو جی کی طرف سے بھرچوں نے آواز کی ارے بھیاس جی ہمارے پتروں کو نہ جانے کتنے لوگ ٹوڑ کر کی لے جاتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں آپ پرم دیگمبر سنت سکھدیو جی کو مایا میں جھکڑنا چاہتے ہیں بھیاس جی سمجھ گئے یہ میرا پتر کوئی سادھار بالک نہیں یہ تو پرم لارلا بھکت ہے سری رادی کا رانی کا رادی کا جو کا میرے اس کشنے کا پرم انہیں بھکت ہے باپس چلے آئے ہیساں بھئی پنسان پرو دھرما یہ تو بھکتی لگو چھڑے آئے تو کیم پرتی ہتا یہ آتما سم پرسیدتی آدھانی سوتجی سونگا دکھا سی سارسیوں سے کہتے ہیں دیکھئے مہاراج آپ نے پہلا پرسن کیا تھا مانو کے لیے پرم دھرم کیا ہے یہاں جواب دیتے ہیں مانو کے لیے پرم دھرم ہیں سوتجی کہتے ہیں سروترم دھرم ہیں سری کسن کی بھکتی کرنا سری کسن سے پریم کرنا سری کسن کی نام کا گربان کرنا وہ بھی نشکام ہو کر کے تھاکر مجھے کچھ مت دینا مجھے تم نیداتا بہت کچھ دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ مہاراج بس بندنا کرو تو یہی کامنا کرو تھاکر اب مجھے کچھ اور دینا مت دینا جو کچھ دیا تم نے بہت کچھ دے دیا ہے اس کے لیے میں تجھے بارم بار کنام کرتا ہوں اب اگر دینا ہے تو اپنے چرنوں کی بھکتی دے دو اپنے چرن رج دے دو اپنے چرنوں کی پریتی دے دو اور کچھ ورک دینا دوسرا پریشن آپ نے پوچھا مندر میں پوچھا کرنے جاتے تو سریشت دیوتا کون ہے مہاراج دیوتا تو سبھی سریشت ہیں مہاراج دیتا کن کو مانتے ہو وہ سریشت ہیں ایک سادھے سب سدھے سب سادھے سب جائے مہاراج پر پوچھنے ایشت ایس دو آج کل گھچنے میں مہاراج دو سال بھکتی کری بالا جی کی کسی نے کہا بالا جی کی سندر خانڈ کر لو یہ کام بن جائے گا کیا بھروان کی کرپا سے بن گیا بالا جی کے وقت بن گئے دوسرے سال کسی نے کہا امرہ رہے مہاراج پیتا امرہ دیوی کی بڑی مہمہ ہیں ان کے پاس جانے سے سارے کام بن جاتے ہیں بالا جی بھئے کنے میں پہنچے ہیں دیوی جی کے پاس تیسرے سالہ ہے کوئی نئی مہاراج ترپتی میں منڈن کرانے سے سارے کام بن جاتے ہیں جی بھئے مہی آبی گئے کنے میں ترپتی پہنچ گئے چوتھے سال کسی نے کہہ دیا نئی مہاراج سنی پہ تیل چڑھائے تھے وہ سبرے کام بن جائے اب تو بالا جی بھی اور سبرے بے ہو گئے تو سنی مہاراج سکتے بات ہے نا اس کلیگوں میں روج نئے دیوتا نکل آتے ہیں مہاراج ایک کو ساغنے سے سب سجتے ہیں آپ کے گھر پہ نمترن سرماجی نے دیا تو سب کو دیا تھا ایک آپ کے پتی سے آپ کے پتی کے نام میں آپ کے سسور آپ کے پتا جی کو جاتر کہ بولتے آئے مہاراج سب کو آنا ہے آپ سب لوگ آگئے اگر وہ آپ سے کہہ دے تو کیا آپ کے سسور بھیج دیتے ہیں آپ کے پتا بھیج دیتے ہیں مہاراج گھر کا جو مخیہ ہوتا ہے اس سے کہہ دو سب آ جاتے ہیں ایک این سادھیں سب سادھیں سب سادھیں سب جائیں مہاراج دیوتا تو سبی سریشتھیں ایسٹ ایک کو مانو جس پہ دھکتی مانلی جس پہ سکتی مانلی چاہے کام بنے یا نہ بنے ہم تو پریم تجھ سے ہی کریں لگنے تم سے لگا بیٹھئے جو ہوگا دیکھا جائے گا لگنے تم سے لگا بیٹھئے جو ہوگا دیکھا جائے گا تمہیں اپنا بنا پیسے جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہے اپنا بنا پیسے جو ہوگا دیکھا جائے گا اے پربو اب تو تیری چلنوں میں آگے پار کر دے یا کنارے سے لگا دے تیرا کام ہے میرا کام تیرے در پر آتر کے سر جھپانا تھا میرا کام تیرے سر پر سر جھپانا تھا اب تو چوکھٹ کے اندر بلا لے یا بہار رکھ دے تیرا کام ہے میرا کام جانے کی مہاراج بکتی کیسی ہو انمان جی جیسے انمان جی سے بھیوشن نے کہہ دیا مہاراج یہ مالا ہے نا تم نے ٹوڑ کے ٹھینک دی کیوں ٹھینکی اتنی امول نے مالا سیتا جیگتی ہوئی انمان جی بولے میرے کائے کام کی پتھر کی بولے جو جس میں کہیں مورت سری رام کی نہیں ہے بیوشن بولے اس کا مطلب تمہارا کہنے کا تاکپر ہے کہ جس چیز میں رام نہ ہو وہ چیز بیکار ہے بولے ہاں بولے تو تمہارے شریر میں رام کہاں ہے تمہارے شریر میں سیا رام کہاں ہے تو یہ شریر بھی تو بیکار ہے شریر کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے انمان جی نے بولا اچھا بیوشن یہ کام میں کبکا کر گیا ہوتا اگر میرے روم روم نے سیا رام نہ ہوتے میرے کر کر میں رام رام ہیں سیا رام ہیں اس لیے شریر کو لے رکھا ہے جس دن اس شریر سے ایک دو زوب سے رام نکل جائے گا اس دن سمجھنے لے اس سنوان اس سنسار سے چلا جائے گا سیا رام جانی کی کہتے ہیں میرے سینے میں سیا رام جانی کی تیتے ہیں میرے سینے میں سیا رام جانی کی 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 اے ماں تیرے سہارے ہیں اور تُو ہی پار لگا دے یا بگار دے ہم کسی یہ درد پر نہیں جائیں سیا رام جانی کی 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 مکھ کا درسن کرتے ہو نا آیا نا پروسن کو دیکھنے تو بتا دے مکھ کے ہی تو درسن کرتے ہو بلکل غلط کرتے ہو درسن کرنے تو چرنوں کے کرو کیونکہ سکھ تو بھگوان کے چرنوں میں ہے مکھ سے تو مایا نکڑیا نہیں ہے کہ سب سکھلا ہے ہی تمہاری سرے ہاں سب سکھلا ہی تمہاری سرے ہاں ہاں تو میرا چکھلا ہوں تو رہاں ہاں تو میرا چکھلا ہوں تو رہاں ناکڑ کے چرنوں میں سکھاں کا آواز ہوتا ہے مہاراج مکھ کو دیکھو گے تو مایا پکڑ لے گی مکھ دیکھا تھا برحمہ جی نے کنہیا کا یہ کیسو گوالا ہے یہ کیسو بھگوان ہے جو کھٹی کڑی لوگن کے مکھ سے چاچ چاچ کرے کے کھائے رہے ہو ہے یہ بھگوان نہ ہیں سکے جا کر کے کنہیا کو مہنہ دیکھ لی ہو مہاراج چالیس کی اس لوگوں سے اسٹتی کرنی پڑی اندر نے مکھ دیکھا سنن میں آ کر کے مہاراج داس بننا پڑا اور چرنوں کو دیکھا جس نے وہ پاہر لگ گیا اس لیے سر بار میرا نام یہ ٹھیک میٹے تالیوں کے ساتھ سر بار میرا نام رانی کے درو بار میرا نام رانی کے دکھ درد پٹائے جاتے ہیں سر بار میرا نام رانی کے دکھ درد مٹائے جاتے ہیں دنیا کے ستائے دنیا کے ستائے لوگ یہاں سیکھے سے لگائے جاتے ہیں دنیا کے ستائے 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 یادھا مول ترونرشچین پرتینتی تسکنسند بجو پساخا مہاراج بندل میں پوجا کرو پر ایشت ایک کو مانو یہ پریم پریم نہیں ہوتا یہ وشواش وشواش نہیں ہوتا کہ آج سنکر جی کل بھرمہ جی کپرسوں کوئی اور جس کو ایک دوار مان لیا یا اسی کی پوجا کرنی ہے وہی ہمارے تھاکر ہیں پرنام سب کو کرو ایشت ایک کو مانو مہاراج تیسرا پرسل کیا بھگوان کا نام اجنما ہے تو پربو نے جنم کیسے لیا تو سوت جی کہتا ہے پربو کا جنم نہیں ہوتا پربو کا تو افتار ہوتا ہے کہ جب جب ہوئی دھرم کی ہانی باڑے شروع ادھم یا بھی مہاراج بھگوان 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 تیسرا بھگوان چھتہ آبتار تتہترے کا ہوا ساتھ آبتار یگ بھگوان جو ہم یگ پروسادی یگ کرتے ہیں اجتہ آبتار سب دیو جی کا ہوا جن سے آگے چل کر کے جین دھرم بنا جین دھرم کو ہندو دھرم سے الگ نہیں ہے ایک ہی دھرم ہے بس مانتہ تیرثنک اور گدھدیو کو ماننے والے ہیں اور ہم سب دیو کو ماننے والے ہیں یہ ایک ہی پیتا کی سنتان ہے مہاراج جین دھرم اپنا ہندو دھرمے ہی ہے انہی رسف دیو سے جین دھن بنا اور آگے دسما آفتار نوم آفتار ہوا پرثو مہراج کا دسما آفتار ہوا مطس یاورم آفتار کچھا پہتار بارے مہراج دھنوانتری آفتار اور تیرے مہراج جسے وہ دیکھ کر کے تو میرے گھولے باوا بھی مہت ہو گئے مہینی آفتار چودہ مہراج مرسل دیو کا آفتار اور پندر مہراج آفتار ہوا بامن انگل کے بامن بھگوان جنہوں نے راجہ بلی کو چھلا مہراج سولہ مہتہر ہوا سری پرثو رام جی کا آفتار سترے مہتہر ہوا بید عبیرچی کا آفتار اٹھارے مہتہر ہوا آدھار پرم آدھرنی ہے مریادہ پرشبتم سری بھرام بھگوان سری رام جی کا آفتار ہوا اندیس آفتار ہوا بھل رام جی کا جو سیم ساچھا سیس آفتار تھے اور بیس مہتہر میرے کڑھیا کا لالا کا ہوا دکیس مہتہر ہری آفتار ہوا بائیس آفتار میرے بھولے نات نے میرے کڑھیا نے ہنس آفتار لیا اور بیس مہتہر بھگوان بدھ کے روٹ میں لیا اور چوبیس مہتہر بھی ہونا باقی ہے جن کو کہتے ہیں کل کی آفتار کل کی آفتار کا ہونا بھی باقی ہے بھگوان نے جتنے آفتار لیا اگر تکچے پڑے کون روچے تو مہاراج شری کشنا آفتار ہے رام بھی کون کلاؤں سے نہیں تھے کشنی بھی کون کلاؤں سے ہیں سولے کلاؤں سے آفتار لیا اور سچنوں ایک بات سپسٹ کر دوں رام اور کشن میں بھید نہیں سمجھنا چاہیے رام کشنی دو ایک ہے انتر نہیں لیمیش ان کے نین گبھیر ہیں ان کے چپل ویشش رام کشن کوئی الگ نہیں نا رام جی کے نینوں میں آپ دیکھو گے تو مریادہ ہے گمبھیرتہ ہے کچھ منس سے گمبھیر ہوتے ہیں اور کچھ چنچل ہوتے ہیں جو بنا بات کے لیے کسی نہ کسی کو چھے رہیے بولتے رہیے گھر میں وہ پدرم مچاتے رہے گے کہہ دیتا ہے نا جے سانت نہیں بیٹھ سکتا رام جی کو آپ دیکھو گے تو گمبھیرتہ ہے بات کرنے میں ججگو گے ڈرم لگے گا ان کو گروہ بنائے اور کشن میرا سامنے فوٹو دیکھو مسکراتہ ہی ملے گا چہرے پہ مسکرہ ہٹ ملے گی کسی جی کسی چاہے لڑٹی گوپال جی ہو چاہے کنیہ ہو چاہے ساتھ چاہے پرموطار رادہ کے ساتھ کس میں کھڑے ہو تیرے کے نینوں میں چنچلتا ہے مانو جیسے اپنی طرف پھیچ رہی ہو آج مہیا کے تھاکور جی آئے بڑا سندھر لگتا ہے جب تھاکور جی آتے ہیں ہمارا جیسے سنگار ہو کے آتے ہیں ایک مہیا نے تو ایسے سنگار کیا ایسا موٹا موٹا کجرہ لگایا مانو جیسے تھاکور آج بھالا مد دیکھو آج تو تم ہوئے دے جو اپنی آکرتی سے اپنی طرف کھیچ لے اسے کرسنک ایسے ہیں اور جو اپنے کرموں سے اپنی طرف کھیچ لے اسے زام کہتے ہیں بات آئی سمجھ میں نہیں کرسنک نے جو کیا اگر وہ تم کرو گے تو جوتے نہ پڑے تو کہنا مہاراج کسن بھگوان نے جو کیا ہے وہ مت کرنا کبھی پکا جیل میں جانا پڑے گا سب سے پہلے تو کیونکہ جیل میں جنم لیا ہے چھے دنہ کی آوستہ میں پوٹ نہ ماری تم برابر کیسے لڑکے دکھائے دو چھے پٹنگے تم میں نہ دے جائے تو کہیں کسن نے جو کیا ہے وہ مت کرنا کسن نے جو کہا ہے وہ کرنا کسن نے گیتا میں جو کہا ہے وہ کرنا کسن کے باقیوں کا نسرن کرنا رام کی لیلہ کام کرنا تو وہ جیون دھنے ہوگا رام کسن دونوں سے مل کرنا رام جی نے ست کرم اچھے رام جی نے جو کہا ہے وہ مت کرنا وہ جو تھا ہے مہیکیر رام جی جو کہہ رہے ہیں وہ مت کرنا کرنا کیا ہے جو کرنیا کہہ رہے ہیں اور انسرن کیا کرنا ہے جو رام جی نے کیا ہے رام جی نے پتا کی آگیا کا پالن کیا ماتا کی آگیا کا پالن کیا دھرم کی ستھاپنا کی اپنے سماج کو لے کر کے چلے سادو سنتوں کا آدھر کیا گھر میں ہی سب کو دیکھ رہے چکے چلے پتنی کا اسثان پتی کی جگے پتنی کی جگے پتر کا اسثان پتر کی جگے پتا کا اسثان پتا کی جگے سب کو وفثت کر کے رکھا تو آج ان کی نیلا کا وفتان ہوتا ہے مہاراج کرم بو کرو جو رام جی نے کیے اور انسرن اس کا کرو جو کنیا نے کرے کئی لوگ کہتے ہیں مہاراج کنیا جی نے ماخن چُرائے ہو گلنے ہوں تو چوری کری ہم نے کرتے ہیں کچھ لوگ نصہ کرتے ہیں مہاراج بھانگ بطورہ نسیلے پدارتوں کو پیتے کہو تو کہہ رہتے ہیں بولے بابا کی بھوٹی ہے تو لالا بولے بابا کی بھوٹی تو دھتورا بھی ایک کھائے کے دکھایا بولے بابا کی بھوٹی تو دھتورا بھی ہے ایک بار پان کر کے دیکھو نا بولے بابا نے تو جہر پیو تم ایک دھتکر پی کے دکھا اپنی برابری بولے ناعت پرناتما سے کرنا ہی جیو کی سب سے بڑی مرکتا ہے برابری نہیں کرنی بولے بابا نے جہر پیا کیا آپ پی سکتے ہو کنیہ نے سولے ہزار ایک ایک سو آٹھ پکنیاں کنیہ کی تھی اور پھر بھی کسی گھر میں کلیش نہیں ہوا تم پر ایک نہیں سمجھتی پورے محلے کو پتک چلی جاتا ہے میں مہاراج سسران سے لے کے مائکے تک سب کھٹے ہو جاتے ہیں تو مہاراج کنیہ نے جو کہا ہے اس کو سوڑ کرو اور رام جی نے جو کیا ہے کرم اس کا پالن کرو تو جیون دھن ہو جائے گا پھر کس نے کنیہ لانے کی تھی سجنو جیون میں انہوہ کرنا ہے تو کسن سے وادکیوں سے کرو اور رام کے جیون سے کرو تو آپ کا جیون دھن ہو جائے گا سوٹ جی بھیا جی جی سوچا آپ کیا کرو میرا پتر ہے جو بن کو گیا ہے لوٹ کے آتا نہیں واپس ایسا کیا کرو کہ میرا پتر آ جائے میرا پتر کو واپس لوٹ کر کیا جائے کتنے پرسنوں کے جواب دیئے مہاراج میں نے کس کس کو پتا ہے سوٹ جی نے سب پرسن کیے تھے چھے اور میں نے جواب ابھی کتنوں کر دیا ہے پتا ہی نہیں مہاراج مہاراج جی 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 کام تو آپ کا ہے نا بتانے کا ہمارا رکھن ہی ہمار کو سننے کا ہے جو سناتے ہیں ابھی تین پرسنوں کا جواب ہوئے باقی پرسنوں کا جواب سکھر دے واگمن پر ہوگا تن من دھن تینوں جب کتھا میں ہوں گے دھن نہ ہو چل جائے گا تن نہ ہو چل جائے گا پر من تھاکر کے چینوں میں ہوگا تو اتھار ہو جائے گا کلیان ہو جائے گا مہاراج ادھر بیاج جی بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں میرا پتر کو جنم لیتے ہی بنواز کو چلا گیا اب کیا کروں من میں بڑی آسانتی ہے ادھر ادھر پریسان ہو رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھو نارد جی مہاراج آئے اور بیاج جی کیا کر کے پاس بولے بیاج جی مہاراج آپ جیسے دھیر پروس ایسے کیوں پریسان ہوتے ہو بولے کیا کروں میں میں نے سترہ پرانوں کا لیکھن کر دیا بید بنا دیئے چا پرن تو من کو سانتی نہیں ملتی کیوں بید کوئی پڑتا نہیں کسی کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کثائیں کوئی مہینوں مہینوں بڑھ کی ات سے وہ پرانے گیارہ دن کی ہوتی ہے مہاراج دیوی پرانے نو دن کی ہوتی ہے کسی کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کسی کے پاس سمیہ نہیں ہے سمیہ کتنا ہے سب کے پاس سات دن آٹھما دن تو سنسار میں بنائی نہیں ہے سوم غوم گود گرو سکر سلی اور رہی مہاراج ہر کتھا نو دن گیارہ دن کیے پر سات دن آدمی کے پاس ایک کیسے پار لگے گا میرے من میں آسانتی اور منشع کے کرمتوں سے بہت پریسان کر رہے ہیں کیا کروں نارد جی نے کہا مہاراج ابھی آپ نے پرچھ لگائے ہیں پرچھوں کا پھل نہیں لگائے مہینے کیا مہینے میں آپ کو گیان دیتا ہوں دھان سے سنو دیتا نارد جی نے اپنے بڑی سندھر وانی سے اپنے جیون کا عبرتان بتایا اور کہا کہ یہ بالت رام داس تھا جو نارد بنا بیٹھا ہے میری ماں تھی اپنے بڑی سندھر وانی سے دن من میں آکر کہ مجھے گلانی ہوئی مجھے پرماتما کو پرابت کرنا اور میری ماں میرے ملن میں بادہ بن رہی ہے میں نے ہردے سے کہہ دیا پرماتما میری ماں کو اٹھا ہوئے بیاج چیز سچ کہتا ہوں دکھو تو ہوا تھا پر کیا کروں پرماتما کے ملن کی آسی کچھ ایسی ہوتی ہے نگلی کچھ ایسی ہوتی ہے پرماتما نے کچھ سمیے بعد میری سنی اب تو جس دن میری ماں کا دہان دوانا میری آنکھوں سے آنسو آئے ایک آنکھ سے تو گرم آنسو آ رہے تھے اور ایک آنکھ سے تھنڈے آنسو آ رہے تھے بیاج جی جانتے ہو کیوں بولے ایک آنکھ سے تھنڈے آنسو آ رہے تھے وہ خوشی کے آنسو تھے کہ جو پادہ تھی وہ بھی دور ہوئی پرماتما کے ملن میں بھجن میں اور ٹکھ سواد کا گرم آنسو اس لیے آ رہے تھے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر کے چھوڑ دے میں نے ماں کا ارنسو آنسو آ رہے تھے اور سادو سنتوں کے ساتھ لگیا اب اس سمیہ بات سادو سنت آرسنم کو چھوڑ کے جانے لگے میں نے کہا مہاراج مجھ پر کرپا کرو میں کیسے رہوں گا آپ کے بنا تو ان سادو سنتوں نے مجھے منتر دے دیا لے بالک رامداز اس منتر کا جاپ کرنا تیرا کلیان ہو جائے گا ارے بیاش جی اوم نمو بھگوٹے دوادس اچھر منتر دیا میں نے اس منتر کا ایسا جاپ کیا ایسا جاپ کیا میں سنسار کی سدھبت بھول گیا اور پرماتما کے چرنوں میں ایسا ویلین ہوا کہ پرماتما کی مورتی میرے ہردے میں براجمان ہو گئی آکی آکاس وانی ہو یارے بالک رامداز تیرے کرموں کا سنسکارہ بھی سوچ باقی ہے اس جنم میں تو تجھے میں وہ چیز پراظان نہیں کر سکتا ہوں پرماتما اگلا جنم تیرا بڑا ہی سوبھا کی سالی بھگا ایسا 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 جی سو ویلین ہا ارے نارج تُو نے بہت مونسا سے پار پالیا جو جیو ہے نا یہ سنسار کی وہ مونسا میں سوئی ہوئے پرماتما تُو نے مونسا کو دور کر لیا ہے وہ نمو ہوتے جاپ تُو میرا جاپ کر کے میرا تب کر کے میں تمہیں اگلے جنم نہیں سنگ دیو یونی پرادان کروں گا داسی کتر رامداش دیکھو بیاشی مہاراج آج دیورسی نارد بن گیا او دیو دتمیمان بینا سوالا بھرم بھو شیطان مہاراج مجھے ساچھا زیوتاو نے یہ بینا پرادان کر دی جس کا ہری نام کرتا ہوں جس سے میں اس سنگیت کی دن کے ساتھ بھگوان کا نام لیتا ہوں اور نام لیتے میں بس ایک ہی کامنا کرتا ہوں کی لاغی لگنو مت توڑنا بابا جی موری لاغی لگنو مت توڑنا بابا جی موری لاغی لگنو مت توڑنا موری موری لاغی لگنو مت توڑنا موری لاغی لگنو مت توڑنا موسیقی 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 مہاراچ بجان تو پورے پورے بھی گا سکتے ہیں مگر سمیں اپنی گتی سے چل رہا ہے پھر کل کہو گے مہاراچ تم نے آٹھ بے چھوڑے اس لئے ہم آج پانچ بجے آئے بھلا رہ دے رہ دے ابھی کتھا بہت واقعی ہے آب تو دیو دھت ممام گینا آج دیوش ناراگ بن کے اکھڑا ہے آپ کیوں نہیں مجھے میرے پیتا نے چتو سلوکی بھاگوت سنائی ہے آپ اس پسطو سلوکی بھاگوت کو نرمان کریں آب تو چتو سلوکی بھاگوت کو ناراہ نے بیعہ جی کو دیا اور بیعہ جی نے ان چار سلوکوں کو اتھار ایجار سلوکوں میں ورنیت کر دیا بیعہ جی سوچے اب اس بھاگوت کو کس کو سناؤں سب سے پہلے ہر کسی کو ہر چیز نہیں سنائی جاتی مہاراج انہوں نے سوچا میرا پتر ہے اسے میں پان کراؤں ہوں اپر دنیا والے سوچیں گے اپنے پتر کو سب کچھ دے دیتے اس میں کیا خاصیت تھی تو مہاراج آج وہ تپسچہ کرنا ہے سکدیر جی مہاراج اور بیاج جی نے مرے سندر تلیقے سے اپنے سشیوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ یہ اسلوک میں تمہیں دیرا ہوں جاکر کی سکدیر کے پاس میں اس اسلوک کا پاٹ کرنا دیکھنا سکدیر سے اسلوک کو سنتے آ جائے میرے تھاکو رتو بڑی لیلا دھاری ہیں اب تو بیاج جی نے جیسے ہی وہ اسلوک دیا چسچے گئے ننے ننے سشچوں نے جا کر ان منتروں کو یاد کیا سکدیر جی کے پاس پہنچے جو نرگوڑ برم کی سمادھی میں بیٹھے ہیں اور وہاں جا کر کہ سندر اسلوک کا پاٹ کیا کی بھرہا پیڑم نٹ وروا پو کلنیوں کلنی کارم بی بھردوار شکن کے کپیشم بے جین تین چماڑا بندہ نرے نور رشنای پورے ینا کوپ بھرہنگائی بھرہندہ رنیم سپدر دیڑم جیسے ہی ایسنا اسلوک سنا اوہو سکدیر جی کے نیتر کھل گئے اتنا سندر ہے سامرا جس کے مور پر چیز پر مور مکڑ ہے کجروں میں کائزر لگا ہوا ہے لینوں میں جس کے گھنگرالی لٹ ہیں جس کی نین چپل ہیں جس کی رادہ نامی ساتھ اگرانتی ہیں جس کے کمر بند پہ کالی کملی ہے جس کے پیسامر پٹکا ہے گوھویں چراتا ہے گوھویں چرانے سے جو دھول کھڑوں سے اڑتی ہے جس کے مستق پہ مکڑان مطلب پہ ویراجمان ہیں ایسا تھاکر دیکھنے کو اتنا سندر تھاکر ہے مجھے تو تھاکر پر واری واری جاؤں جن کے گرنوں میں کنجن ہیں پرنتو جیسے ہی سمدیو نے کہا رہے سششو جرا اور سناو اور سناو اس سے بولے اگر اور سنا ہے تو اپنے پتا جی کے پاس جاؤ ایسے اٹھارہ جارس لوگ ہیں ان کے پاس سمدیو جی نے سوچا ہے جس کا روپ اتنا اچھا ہو کیا پتا اس کا من بیکار ہو لوگوں کے سندر تھا روپ تو اچھے ہوتا ہے پر من بیکار ہوتا ہے بولے نہیں مجھے نہیں جانا روپ ہی تو اچھا ہے روپ تو نہ جانے کس کس کا اچھا ہوتا ہے مجھے نہیں جانا بیاج جی کے پاس آئے بولے بیاج جی گرے کیا ہوا سکھ دے بولے جاگے تو تھے پر سن کر کے پاپس اس لوگ پھر سمادھی میں سنے گئی بیاج جی نے دوسرا اس لوگ دیا کہ اہو بکیم ستنکال کھوٹم جنگا سیاپا دیدہ پیسا دھیم لے بے گتندہ ترچتان ترطورنیم گم با دیالوں سریڑم بریجیم جیسے ہی سوسیوں نے جا کر کے اس لوگ سکھدیو جی کے پاس گایا آو تو اس لوگ کو سن کر سکھدیو جی کی آنکھوں سے آسرو دھارا بھے نکلی ہو ایسا تھاکر جس کا روپ اتنا سندر ہو اس کے کرم بھی اتنے سندر ہو تو ایسے تھاکر کے درسن ہو جائیں تو کیا کہنا اہو بکیم جو بکی پوتنا کر کنہیا کو مارنے آئی تھی کنہیا نے اس کے ارگل کو نہ دیکھ کر کے اسے ماتا کے بھاو جان کر کے ماتا سمال جان کر کے اپنے ستر کو بھی ماتا کی گتی پردان کر دی جس کا کلیان کر دیا ایسے دیالی تو میرا تھاکر ہو سکتا ہے شسٹے سے کہا اور سناو اور سناو اب تو جیسے ہی کہا تو شسٹے بولے اور سنے تو پتا جی کے پاس جاؤ پتا جی کے پاس دوڑے دوڑے سکتے گئے پتا شریح مجھے بھاگوچ کا پان کرنا ہے بولے نہیں پہلے راجہ جنک کے دروار میں جاؤ اور وہاں سے مجھے جنک سے کہلواؤ کہ تم نے کام کروڑ کو جیتا ہے سکتے جی جنک جی کے پاس گئے جنک جی کو سوچنا پہلے سے ہی تھی اب تو جنک جی کے دوارپال سے جا کر کہا سکتے جی نے ارے کہو کہ ہم سکتے آئے ہیں جنک جی نے دوارپال سے کہا کہ انہیں وہیں خدا رکھو پانچ دن تک دھوک میں کھڑے رہے جنک جی نے دوارپال سے پوچھا دیکھو سکتے کو کیا کروڑ آیا بولے مہاراج ایسا سنت تو آج تک نہیں دیکھا پانچ دن ہو گئے جیسا مکارمند پہلے دن تھا ویسا ہی آج بھی ہے سانت مہاراج کروڑ کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ان کے مک پر جنک جی بڑا منی من پردام کرنے لگے ایسے یہاں پرمسنت کا میں نے انادر کیا چھما کرنا مہاراج اب تو آئے اور گویتے آئیے سانت دیو جی مہاراج آپ تو بیدانت کے گیاتا ہیں آپ کو کیا گیاں دھوہ میں پھر بھی بیٹھو میں آپ کو گیاں دھوہ پیٹھو اور کہہ کر کے چلے گئے اور ایک محل میں بیٹھا لے گیا سندر سندر شتریہ سکھدیو جی کے کمرے میں بھیج دی اور کہا کہ جاؤ ان کے اوپر پتا کرو کہ کام مہینیبان ان کے اوپر چلتا ہے اب تو کئی شتریہ سکھدیو جی کو پنکھا جھل رہیsın کچھ سٹریہ سیبا کر رہی체적 پر سکھدیو جی تو پرام دگمبر سنتہ ہے مہاراج وہ تو یہی نہیں جانتے کہ سٹری کیا ہوتی ہے اور پرس کیا ہوتا ہے وہ تو سو میں سی آرام سب جو جان ہیں وہ تو سبح میں سیتا رام کو دیکھتے ہیں رادے شام کو دیکھتے ہیں وہ جانتے نہیں că سٹری کیا ہوتی ہے پرس کیا ہوتا ہے سٹریہ نجاکر کاجنک مہاراج وہ تو پرندگمبر سنت ہم سے ایسا پاپ مت کراؤ کسی سنت کا نادر مت کراؤ ساگتستان جنک جی چینوں میں گر گئی ارے مہاراج کما کرنا آپ کو میں کیا گیاں دویا یہ تو آپ کے پتا کی آگیا تھی اس لیے آپ کی برچھا کو لے رہا تھا جنک جی نے پٹھر کا بیش دی سکھدیب جی گئی اور راجہ جنک کے دوارہ بتائے ہوئے بچنوں کو بیاج جی سے کہا اور بیاج جی نے سبی بھاگوٹ کا پان سکھدیب کو کرا دیا بل بھاگوٹ بھاگوٹ بھاگوانی کی جائے ہو پان بھاگوٹ کو کرا دیا اب تو مہاراج مانو کے لیے آپ نے کہا کثہ میں سمبند جوڑو تو فرماتما سے جوڑو مہاراج مہاراج کثہ تو میں ابھی پوری کرتوں مگر تو بینا پرچھت کے کثہ پوری کیسے ہو گئی جو جی کہتے ہیں دھیان سے سنو ایک بار جب مہا بھارت کا ید ہوا مہاراج اور جب وہ اس یدھ میں پرارم ہوا تو انیکوں انیک سورویر مارے گئے انیکوں پتنیاں آنات ہو گئی انیکوں پتنیاں آبلا ہو گئی بچے آنات ہو گئی اس کو چھوٹر کے یدھ میں آخری میں رسو تھا مانے دریدھن سے پرتیگیا لی کہ آج جو میں پانچوں پانڈوں کو نہ مار دوں تو میں درونا چار کا پھتر نہیں راتری کے سمیت درونا چار کا پھتر سو تھا وہاں چوری چکے شیویر میں گیا پر جا کو راکھیں سانیاں ماری سکے ناہی کوئی بالے نا باکا کری سکے جو جگ بیڑی ہو ریدھر ان کو بچے دیکھے گیا اور کنیہ تو رکھوالے تھے پانچوں پانڈوں کے کنیہ نے پانچوں کو اٹھایا اور ان کے سویر میں پانچوں پتروں کو لٹھا دیا اب تو جسوا تھاما نے پانچوں پانڈوں کو جان کر کے پانچوں سے پتروں کے سیس کاٹ کر کے دریدھن کے پاس گیا بولے مطر دیکھو میں نے پرتیگیا پوری کر دی میں پانچوں پانڈوں کے سیس کاٹ کر لیا آیا دریدھن بولا ارے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہی کپڑا اٹھایا تو پانچ پکروں کے درے گندونے لگا رہے ایسا تھانا ارے مطل یہ تنہیں کیا کر دیا میں کہہی رہا تھا کہ تنہیں پانچوں پانڈوں کے سیس نہیں کاٹے ہوں گے کیونکہ اکیلے بھیم کے سیس میں اتنا بجن تھا کہ دس جاراتیوں کا پل لگانا پڑتا تو ایک ہاتھ میں پانچوں پکروں کے سیس کیسے لے آیا آج درہودن کو دکھ ہوا بولے یہی تو ہمارے کل میں پانی دینے والے بچے تھے کوہروں بنس تو ناس ہو گیا پانڈوں میں یہی تھے تو نے ان کو بھی نشت کر دیا اب کیا کرے درہودن نے اپنا سریر وہیں تیاغ دیا اس کو بردان تھا سکھ اور دکھ ساتھ ساتھ ہوگے تب ہی اس کی مرکی ہوگی سکھ تھا اس وات کا جی پانڈوں کے کچھ تو مارے گئے پر دکھ اس وات کا جی تو کوئی جل دینے والا بھی ہمارے کل کو نہیں رہا پانڈوں یا دس ڈاکت کے بنس میں کوئی نہیں گا ادھر سوہ جب بات دروپدی نے دیکھا پانچوں پتروں کے دروپدی دیو وال ہو گئی اب تو کروڑ سے مورسات ہو گئی ارے اکنی کروڑ سے کاغل ہو گئی میرے پتروں کو کشنے مارا پانچوں پانڈوں کی شکل سرن میں گئے بولے کشن ہمارے دور تو تیرے ہاتھوں میں یہ کیسے ہو گیا کشن بولے ہاتھ میرے بے ارزن تمہارے پرانوں کی دور میرے ہاتھوں میں اسی لئے تو تمہارے پران بچ گئے دروپدی نے گودھ سے اتنا بھر جاتی ہے اتنا کروڑ میں آ جاتی ہے ارزن کتے ہاتھ سے دھم سوان کھینے لیے جس میں میں نے پتروں کو مارا ہے میں اسے جیوت نہیں چھوڑوں گی کرشن مجھے بتاؤ تم تو انتر یانی ہو تم تو جانتے ہو کہ میرے پتروں کو کشنے مارا ہے مجھے بتا دو آج میں چھتنیاں نہیں کہ scans اگر میرے پتروں کو مارنے والے تو آج میری ی airlوک نہ پہنچا دو میرے پتروں کو میری ضرور کی لار میرے پتروں کو مارا ہے میں اسے جیوت نہیں چھوڑوں گی پتہ چلا تھا اشو تھامہ نے بھیم گئے لکل سہدہ گئے اشو تھامہ کو بالوں کے پرسید کر کے لائے پکڑ کر کے اور جیسے بھیم مارم نے کو تیار ہوئے دروپدی نے اشو تھامہ کو دیکھا دھل سبان شیک دیئے ارجن کو بولا کہا کہ چھوڑ دو اسے چھوڑ دو ارجن سبھا سبھی کام باسی دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی جو دروپدی بان پیر لے کر کے کہہ رہی تھی تلوار لے کر کہہ رہی تھی پتروں کو مارنے والے کو جیویت نہیں چھوڑوں گی اب جو ہتیارہ سامنے ہے تو کہتے چھوڑ دو چھوڑ دو بھیم ہو لے کیا ہوا دروپدی کہتے ہیں ارجن بھول گئے یہ گروہ پتر ہے بھول گئے یہ گروہ پتر ہے آج جس پرکار میں اپنے پتروں کے لیے پریسان ہو رہی ہوں یہ تو اپنی ماتا کا اکلوستہ پتر ہے ان کے پتا کو تو تم نے پہلے ہی مار دیا ہے ان کو مار کر کے کیا گروہ پتنی کو بلکل بانج بنانا چاہتے ہو اس کو پتی کے بنا تو کری دیا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو آج جس پرکار برحم بندر نحن تک بیا برحم بندر نحن تک بیا ارجن بولے کیا کریں مہاراج کشنا آپ بتاؤ بولے جیسا آپ سمجھو برحم بولے جلدی مارتے ہو آپ تو مار دو بنا میں مار دیتا ہوں نکل سہدیب سے پوچھا بولے اس نے پتروں کو مارا ہے مار دو بل تو یہ کان تو میرا سری کشن تھا خور کھڑا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا آخری میں ارجن سے پوچھا گیا تو ارجن نے کہا میں تو جو بھی کارے کرتا ہوں سری کشن کی مرجی سے کرتا ہوں میرے تو پرماراتھے گروہ سری کشن ہے ان سے پوچھنا چاہیے سری کشن بولے اسے مار بھی دو اور چھوڑ بھی دو بھی میں بولے ہو کر لو بات ایسے دو چار میں آئے تھی سوگے تو ہو گیا کام کہہ رہے مار بھی دو اور چھوڑ بھی دو جب مار دیں گے تو چھوڑیں گے کیا چھوڑ دیں گے تو ماریں گے تو ساسٹر میں لیکھ آیا برہم بندو نحن تب یا آتا تائی بدا رڈا مہاراتھ برہمان گرو پتر گرو برہمان ان سے کوئی اپمان یا اپراد ہو جائے تو ان کا اپمان کر دینا ہی ان کی مرتو کے سمان ہے برہمان کا اپمان ہی اس کی مرتو کے سمان ہے ارجن ساسٹر کہتا ہے جیسا ساسٹر کہتا ہے جیسا کرو تو آج ارسطو تھاما کو آدھا من من کر کر کے ترسکار کر کے چھوڑ دیا پرانتو پاپی تو پاپی ہوتا ہے اس کو نے اپنے اپمان کو جان کر کے وہاں سے آیا اور من میں وچار کرنے لگا میں نے پانچوں پانڈووں کے پانچوں پتروں کو تو مار دیا اب کوئی بلس میں بچا نہیں ارے میرا اپمان کیا ہے اب ان کے بلس میں کس کو مارو جو پانڈو بلس ختم ہو جائے سمیرن کیا تو یاد آیا اوہو اترا اب منلو کی پتری ہے اس کے گرموں میں ایک بالک ہے اگر اسے نشت کر دوں گا تو پانڈو بلس ختم ہو جائے گا اس نے اپنا برہماسٹر سندھانا اور اترا کی طرف چھوڑ دیا جیسی اترا نے برہماسٹر کو بھی طرف آگتے دیکھا کہ پاہی پاہی مہایوگن دیو دیو جگہت پتے نانیم تدھویم پسے یترمیتر ہو پرشپرم ارے گووویند مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ انہا یہ برہماسٹر مجھے میری سنتان کو مار دے گا ترنت صدرشن چکردھاری میرے سری کسر نے اپنے صدرشن کو آدیش دیا ایک روپ بھی سنو دھلو دو جونے ہو پو جائے ارہا اس بھگوان نے دو روپ بڑا ایک روپ سے تو صدرشن چکر کے سہید گرب میں براجمان ہوئے اور دوسرے روپ سے بھارت برمہستر کو سانتھ کرنے لگے اور اچوا تاما کی مڑی کو لے کر کے برمہستر کو سانتھ کر کے اپنے راج کو باپس چلے گئے کچھ سمیے بعد جب اپنے راج کو جانتے ہیں تو وہ کنتی مہیا سب اشتتی کرتی ہیں راجہ یہ دشتر آتے ہیں اور جب پرچھت کی جن میں رچہ کر دینا تو کنتی مہیا ایک تک ہو کر کے کشن کو دیکھ رہی ہیں اور کشن کو دیکھتی ہے نا تو مہیا سے کشن بولے گوہ آپ موکو ایسے کائفوں دیکھو کنتی بولی ارے کشن تجھے تو میں سمجھ پائی ہوں تو جو لالا بنگے کو ڈھونگ کرے نہ ہے موے معلوم ہے تو ہی پرم پتہ پرمیسور ہے لالا تینے ہماروں مان اتنو بڑھائے ہو ہم تو تیری سرن ہے لالا اب تو تو اپنے وراج روٹ کے درسن کرائے دے اپنی سرن میں نیلے گنیہ بولے گوہ میں تو تمہاروں بھتیجوں ہوں میں کہاں سے بھگوان بولے نہیں نہیں تو ہی بھگوان ہے تو ہی اسور ہے تو ہی پرماتما ہے تو جب جب میرے پتروں کے ساتھ ہوا ہے میں نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا الاجشہ گرے میں آگ لگی تو تو نے بچانے پہنچ گیا میری بہو دروپدی کے جب چیر کارن انہیں لگا تو تو نے اس کو بڑا دیا میری الاج ایک بار نہیں کئی بار رکھی لالا اب تیری سرن ہے اب تو اپنے اس روپ کو درسن کرا دے لالا اب تیری سرن ہے گنیہ بولے ماں ارے گواہ میں تو آپ کے پتر کسا مانوں پرانتو آپ بھگوان کہتی ہے تو مانگو بھگوان کا کام ہے بردان دینا تو مانگ لو پانچو پاندو سے کہا ارے آپ مجھے آج سری کشنا مانتے ہو بھگوان مانتے ہو تو مانگ لو میں ابھی تمہاری بھکتی بھاو سے بھوڑ ہوں سب سے پہلے یودشت لائے بولے ارے مجھے تو کیونے کی بردان دے دو کہ ست کے مارک پہ چلتے ہوئے کبھی کچھنائیاں ہو تو ایک پریم سے پار ہو جائے میں کچھنائیوں میں گھوراؤں نہیں پر ست کا انہیں ہم سرن کرتا رہا ہوں ارجل سے بولا مانگو ارجل بولے مجھے تو اپنی سرن میں رکھ لو شاکر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ کے چرنوں کی دھول مل جائے بس یہی کام کی نکل سیو نے انہیں بھکتی کا وردان مانگا دھیم نے کہا مہاراج مجھے دینا ہے تو کچھ ایسا دے دو لوگ مجھے بھوڑن بھٹ کہتے ہیں سب کے اس سے کا بھوڑن میں کر جاتا ہوں میرا سریر بلسالی ہے لوگ مجھے آگے بھوڑن بھٹ نہ کہیں کچھ ایسا کارے کر دو کہ میرا من تری بھکتی میں تری چرنوں میں لگ جائے لوگ مجھے بھوڑن بھٹ سے جس نے بھکت کے انہیں لگ جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اترہ آئی سبترہ آئی سبترہ سے بولے ہی مانگ دیتا بہن مانگ دیوی کیا مانگتی ہے سبترہ بولے ہی ارے کانہ تو جسے کیا مانگوں میرا سو بھاگ یہ کیا کم ہے میں کشن کی بہن کہلاتی ہوں اس سے زیادہ اگر اور بھی مانگنا دھکارے میرا جیمن کو کیا مانگوں جنم جنم مجھے اپنا ساتھ دے دینا اپنے چرنوں میں دکھ دینا آخری میں کریں کنتی مہیا کنتی مہیا ایک تک دیکھ رہی ہیں جب اڑکے باری آئی تو بھوڑن اس کی کشنو بولے مانگو کیا مانگتی ہو بھوا تو کشن سے دیکھو کنتی مہیا مانگتی ہیں تو کیا مانگتی ہیں بھاگوٹ جی میں کی بیپدا سنتو ناسش تتر تتر جگہد گھو بھوڑتو درسنم یا چھاہا پونرہو درسنم ایک آنا ایک تھاپور اگر مجھے دینا ہے تو سنسار کے جتنے دکھ ہیں میری جھولی میں ڈال دے کنیہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بولے ہوا یہ کیا مانگتی ہے جندگی بھر جب سے تیرا جنم ہوا ہے تم نے دکھوں کے علاوہ دیکھا ہی کیا ہے اور آج بھی مانگتی ہے تو دکھ بولے ایسا کیوں تیرا جنم ہوا سورسین نگری میں سورسین کا پر اب تو تیرا جنم لیتے ہی تجھے کنٹی بھوج راجہ گود لے گئی تیرے جنم میں کوارے کا پتھر ہونے کا پیاس لگا تیرے یہاں پر تیرے پتھر کو ماننے کا پیاس لگا تیرے سامنے تیرے پتھروں کو لاچھا گرینہ مارا تیرے پتھر کو بھیم کو پٹکا تیرے دھن میں تیرے جیتے جی تیرے پتھا پتھی کی مرتی ہو گئی کسی گی صحبہ کی کو پٹرا پوگن کر پائی اور آج بھی تیرے پتھر بدھو کا چھیرہن ہوا ابھی تیرے سامنے تیرے ناتی کے پتھر بدھو پتھرا کا گرم کی رچہ ہوئی ابھی تیرے دکھ کیا کم تھے جو تُو نے اور دکھ مانگ لیے پنتی بولی ارے تھاکر مجھے دکھوں میں ہی آنند آتا ہے جب جب تک آتے ہیں تب تب تھاکر تیرا درسن ہو جاتا ہے کی سکھ کے ماتے سل پڑے جو ہری مخ سو جا بل ہاری واد دکھ کی بل بل نام جب ارے تھاکر جب جب سکھ آیا نا میرے پاس تب تک تُو ایسنا پر چھوڑ کر اپنی دوار کا چلا گیا اور جب جب ہم پہ دکھ آیا تُو نے ہم کو درسن دے دیا ارے تھاکر تیرے درسن سے اجازہ سکھ ہو کیا سکتا ہے اور تیرے نام کے جتنے سے زیادہ امرت سکت ہو کیا سکتا ہے ایک بات بتاؤ جس دن سے کنتی مہیا نے مہیا سے دکھ مانگے یہ تُو بھی تُو پہ آیا یہ تُو بھی تُو پہ آیا سارے دکھوں کا وہیں سمن ہو گیا سمن ہو گیا بھکتی کرنی ہے تو کنتی جیسی کرو بھکتی کرنی ہے تو کرما جیسی کرو بھکتی کرنی ہے تو ساچات بجرنگ والی جیسی کرو یہ پریم ہے سوڑے واجی کرنا تو سوڑا گروں کا کام ہوتا ہے تھاکر تجھے پرساد کا بھوگ تو ہم لگا دیں گے پرن تُو پہلے یہ کام بنا دے ارے کام بنے اور بنے بنے بڑھ دھگڑ جائیں کوئی پرواہ نہیں پر تیرا تھاکر بھوگ لگانا ہم نہیں چھوڑے اسے کہتے ہیں پریم اسے کہتے ہیں بھکتی کنیہ سب کا آشرواد دیکھ کر کے اپنے ہستناپور گئے کچھ سمیے بعد جب ارچنت ہستناپور گئے وہاں سے واپس آئے اور دیکھا ارچنت ہستناپور سے ارچنت ہستناپور سے ارچنت ہستناپور کا پوچھا تیرا مکھ کیوں اترا ہے بولے مہاراج آج ہم سب کے پرم پریہ ہم سب کو چھوڑ کر کے پرم دھام کو چلے گئے یودھیشتر نے کہا جب کنیہ چلے گئے تو بنا کنیہ کہ ہمارا کیا کام ترنت بولایا ارچنت کے پتر اب منیو کے پتر پریچھت کو اور کہا کہ لو راجگردی سمالو پریچھت بولے ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں میں کیسے راج پیٹ کروں گا ایڈوشتر بولے جب ہمیں راج پیٹ ملا تو ہم تم سے بھی چھوٹے تھے اور سب ہی اترا کھنڈ کی یاترہ کو چلے گئے آو تو پریچھت اپنے راج میں راج کرنے لگے ایک سمیں بننے شکار کے لیے گئے اور جسی بننے شکار کو گئے تو انہوں نے ایک گائے کو دیکھا ایک بیل کو دیکھا جو ایک پیر پرکڑے ہوئے ہیں بیل کے تین پیر پرکڑے ہیں پرچھتری براپ کر رہی ہے تو آج ایک کالا لمبا چوڑا راج پرورتی کا پروش اس بیل کے چوتھے پروش چوتھے پیر کو بھی کٹنے کی چیشتہ کر رہا ہے راج پرچھت نے دیکھا میرے راج میں اتنا نادکار اتنا درچار تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑے آج تو وہ کوئی اور نہیں کلیوگ تھا پرچھت مہاراج کی سرن میں آگیا بولا مہاراج چھما کریں ہم تو کلیوگ ہے میرا سبحاو ہے میں کیا کروں میرا لچھڑی یہی ہے بولے میرے راج میں ایسے نہیں چلے گا تو گولے مہاراج آپ ہی بتاؤ تو میں کہا رہوں مجھے کوئی اسٹھان دے تو جہاں میں رہنوں تو پرچھت نے بڑا سندر کہا دھوٹ پان ستریا سونا ارے تم کو رہنا دھوٹ پان ستریا سونا اتنا ستر چتر بیدھا آپ کا ایسا درچہ ریان چلے گا اگر آپ کو رہنا ہے تو جاؤ آپ جو جوا کھیلے ان کے گھر میں باز کرو ان کی بدھی پر باز کرو ان کا سب کو چھو جو بچ جو بیتی تانس کھیلتے ہیں جوا کھیلتے وہاں پر تھاکل کا باز نہیں ہوتا وہاں کلیو کا آواز ہوتا سوک سمجھتے سندھا بڑی بڑھ بڑھ کے باز کرتے کتنے کیے ان کے لئے کون گوا مہاراج مدرہ پینے والوں کے بڑے لیل آئیں ایک بار سرابی کو ایک پلیس والے نے پکڑ لیا سچائے کیا روم دس کانت پلیس والا نے سرابی کو پکڑ لیا جو سرابی چھپا کر لے جا رہا تھا پورٹ میں اب تو جیسے سرابی کو پکڑ پلیس والے نے کہا کیا ہے پورٹ میں رکھ کیا تلاشی ریکھ نہیں 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 مہاراج اس میں کچھ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے بھوٹ بولتا ہے سچے بولتا بولے نانا اس میں توتے کا بچہ ہے بولے توتے کا بچہ خوٹ کی جن میں جھوٹ بولتا ہے پٹائی لگے تری سجا ہو جائے جلدی ہوتا اس میں کیا ہے سرابی نے سوچا پکڑی جائے بولے نانا اس میں تو شیر کا بچہ ہے سرابی بولتا کبھی توتے کا بچہ کبھی شیر کا بچہ سچ سچ بتا نہیں مار تا بولے نہیں صاحب جھوٹ نہ بلا بے اس میں تو شیر کا بچہ ہے اب تو پلیس والے کو بڑی گصہ آئی اس نے یوں پر کے جھگ جو رہا ہاتھ ڈالا کو کوٹ میں سے نکلائی مہاراج بولے جھوٹ بولتا کبھی تو کبھی شیر کبھی شیر 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 کبھی کبھی شیر کبھی بولے کیا میں پہلے قائص میں تو شیر بچہ ہے مہاراج اس کے دو ڈھککن لگاتا ہوں تو تیو کی طرح بولتا ہوں اور کہیں گلتی سے آدھی بوتل گٹا جاؤ تو شیر سرابیوں سرابیوں ہی جو سراب پیتا ہے جس کے گرمے مگرہ کبھان ہوتا ہے وہاں کلک باباس ہے کچھ تو سیج بتائیں کبھی کبھی تو ایسے سچن پروس آجاتے نہ پیتا ہو اس کو بھی پلانے کے لیے ایک جگہ کیوں سردی ہو بھئی دوسرا بولت سو ڈھکن برانڈی لے بولے رام 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 میں پیاج نہیں کھاتا تُو اس کی کھات کر رہا ہے میں نہیں پیتا یہ غلط ہے میں اس کو پانے نہیں کرتا بولے لے سردی چلی جائے گی پہلا میتر بولا میں نہیں لگا پاپ ہے میں نہیں لگا بولے لے لے سردی چلی جائے بولے گئی تری سردی مجھ جائے تی سموط کم ہے کئی گھر دیکھیں بگڑتی ہو تینے وار روت پانم اسطری سنم جو پرہ گمی اسطری وں میں رمڑ کرتے جو دوسری اسطری میں لگن رکھتے اپنی اسطری کو چھوڑ کر دوسری اسطری سے پریم کرتے گمی اسطری وں دھرم بتائیں ان میں تو پریچھت مہارات کو کچھ بھی نہیں کرتے بولے میں کلیوگ کس بات جب تک راج پر میرا سر نہ ہو بولے مہارات کوئی جگہ اور دے دو بولے جاؤ کانچ نانام کانچ سونے میں تیرا واس ہو جیسی اتنا کہا کلیوگ پریچھت کے مکٹ میں پریچھت کیوں بولے گیتا میں بھگوان کہتے کانچ نانام دھات واسمی سونے میں میرا واس ہے پرانت کون سے نمبر ایک کمائی سے کمائی گیا کون پسینے سونے میں کمائی کمائی بولے کلیوگ چین 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 بولے ہم تو تھاکور جی لے کیا آئے ہیں لوٹ کر گئے توڑی آئے ہیں لوٹ کے چوری کے ادھرم سے کمائی ہوئے دھن سے بنے ہوئے سونے میں کلیوک کا آواز ہے مہاراج اتنا سندر دیکھن کیا اب تو کلیوک پرویس کر گیا اب پرشت مہاراج جیسے ہی جاتے ہیں آگے بن میں تو دیکھو انہیں بھوک پیاس لگتی ہے سمیق رشی کے آسرم میں پہنچے پرنگ تو انہوں نے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج مجھے کچھ جل دے دو سمادھی میں کے سمیق رشی انہوں نے نہیں سنا رشی بچن کو نہیں سن پائے پرشت نے دوارہ کا کروڈ کر کے مراغ ہوا سرپ سمیق رشی کے گردن میں ڈال دیا کہ دیکھو میں راجہ آیا ہوں میرا سمبھائی تردہ نہیں جانتے کلیوک کے پرواب سے گدھی بھرشت ہو گئی اب تو جیسے ڈال کر کے وہ اپنے راج میں چلے آئے سمیق رشی کے پتر آئے سرنگی اور آ کر کے دیکھا میرے پتا کے گلے میں مراغ ہوا سرپ ڈال دیا جل اٹھایا ساب دے دیا جس نے میرے پتا کے گلے میں مراغ ہوا سرپ ڈالا ہے اس کو سات دن کے اندر تچھک سرپ ڈس لے گا سمیق رشی کی سمادھی ٹوٹی ارے لال یہ تم نے بیٹا یہ کیا کر دیا راجہ تو ست پر جا کا پالک ہوتا ہے ارے کچھ اپراد ہو جا تو چھما کر دینا چاہیے تمہیں ایسے ساپ نہیں دینا تھا پرشت مہاراج کو اب تو جو ہوا سو ہوا جنو نے جا کر کے راجہ پرشت کے دروار میں سوچنا بھیجی کہ اپنا آپ کی سات دن میں مرتی ہو جائے گی اپنے مرنے کا اوپائے مرتی ہو جائے گی اپنی مقتی کا اوپائے خوج لو جانتے ہو پرشت جی مہاراج کو جب معلوم پڑا کہ میری سات دن میں مرتی ہو جائے گی تو معلوم بڑے پرسند ہوئے خوش ہوئے سیدھا پتنی کے پاس پہنچے اور گولے ارے جنمیجے کو بلاؤ میں اس کو اپنا راج دیتا ہوں یہ راج دھتی پہ بیٹھے گا پتنی بولے آپ کیا چڑھے بولے میں تو تپکے لیے جا رہا ہوں بولے کیوں بولے آج میرے ساتھ بڑا آشچر ہوا ہے جنگی جیون کا سب سے بڑا آشچر ہو گیا بولے کیا کہ آج میں ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ سات دن سے پہلے میں نہیں مرنگا سنسار کا کوئی جیو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے سات پل بھی جیو ہی ترہوں گا سنسار کا کوئی جیو نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے چھڑ جیو ہی ترہوں گا پر آج جنگے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ سات دن سے پہلے میں مرنگا نہیں مکتی کا اپائے کرنے کا مجھے مل گیا اور ایک بات بتاؤ بڑنا تو سب کو ہی سات دن میں ہیں سوامبار، ممدلوار، بدوار، برسپدوار، سکروبار، سلیوار، اتوار آٹھوہ دنوں تو بتاؤ تو ہم لوگ ہی پرچت ہیں اور ہم کو سب کو ہی سات دنوں میں مکتی کا اپائے کرنے اب تو راجہ پرچت جنگے کو راج بٹھالا اور اجاکر کے رشی بنیوں کے نیمی شاگن سکتال میں جاکر کے آپ کو یہ کرپا سے آپ کبھی گئے ہو سکتال میں مراد آباسی آگے بھگوان کی تھاکڑے کرپا سے وہاں بھی بھاگبت کتھا کر چکا ہوں گلپل آج تو وہاں پہ سکدیب جی مہاراج نے بڑا سندر اپنی نگری میں ہے ادھر پرچت جی مہاراج سنتوں کے بیچ میں جاتے ہیں سب سادو سنت ان کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے مہاراج پرچت نے پوچھا مہاراج مجھے یہ بتاؤ جندی مرنے والی کی مکتی کا اپائے کیا ہے کوئی کہتا ہے مہاراج نو دن ہوتے تو دن میں درگا دے بھی بھاگوان چنا کر کہ آپ کا کھلیاں کرتا کوئی کہتا اگر گیارے دن ہوتے تو میں سپران کر کے کر دیتا پر تو سات دن میں ایسے کیسے کریں کہ اتنے میں ہی جلدی مرنے والے کی مکتی کا اپائے کیا ہے پوچھ رہے تھی کتنا سندر ویڈن کیا سچپ بس یہی کرپا کر کے مجھے بتلا دیجئے اتنے میں دیکھئے وہاں سے پرمادھنی سکھدیو جی مہاراج کا نکلنا ہوا اور سم نے پرسٹان پران کیا وشیوں نے اشارہ کیا پرچھت جی مکتی کا سادھن دھوڑ رہتے یہ تو ساتھ ساتھ مکتی کا دوار تمہارے آنگن میں آ گیا جا کر کے ان کو پرانام کر لو اور پرسٹان پوچھ لو آج ہم لوگ غلطی کرتے ہیں سادھو سنتاتے تو کہتے ہیں میرا بیمہ کب ہوگا مہاراج میری یہی سنتان کب ہوگی میرے بچے نوکری کب لگے گی میرا مکان کب بنے گا پر کوئی یہ نہیں پوچھتا کی میری مکتی کا سادھن کیا ہے پرچھت کھڑے ہوئے اور جا کر کے ساشتان پرانام کیا جانتے ہیں سکھدیو جی کائے دونے میں چتنا سنے لگتا اتنی دن رکھتے ہیں جا کر کے پرانام کیا اور سکھدیو جی سے پرسن کر دیا ہے مہاراج میں پرچھت آپ سے کیول ایک ہی انرود کرتا ہوں جگیا سا رکھتا ہوں مجھے کرپیا اس پرسن کا جواب دے کہ جلدی مڑنے والے کی مکتی کا اپائے کیا ہے سکھدیو جی نے جیسے ہی اتنا سنا گد گد ہو گئے پرپلت ہو گئے روم روم کھلٹا جلدی مڑنے والے کو کیا کرنا چاہیے یہ پرسن جو تم نے کیا ہے اپنے لیے نہیں کیا یہ تو تم نے جلد کلیان کے لیے کر دیا ہے یہ حوش سے آپ کو بتاؤں ہوا ضرور بتاؤں ہوا آپ بیٹھو آسن سے میں آپ کو پڑے جین سے بتاؤں ہوا دو میرے سکھدیو جی تشتتی کس ہری کی کتھا سنانے والے ہری کی کتھا سنانے والے تم کو لاؤ پرنام تم کو لاؤ پرنام پرپل کی کتھا سنانے والے تم کو لاؤ پرنام تم کو لاؤ پرنام تم کو لاؤ پرنام تم کو لاؤ پرنام سکھدیو جی تو بار بار اسکتی کرتے ہیں اسی منی سب لوگ اب تو سبھی اسانے کا دکھا سی جار اسی بیٹھے گئے ہیں مہاراج اب یہاں سے ایک کتھا سروع ہو پر ہو گئی آپ جانتے ہو کہ ایک ساتھ کتنی کتھائیں چل رہی ہیں نہیں پتا چار کتھائیں چل رہی ہیں ایک ساتھ چار ایک کتھا سنک سنندن سنکادک سنا رہے ہیں ناردو بھکتی رانی کو دوسری کتھا سوٹ جی سنا رہے ہیں سونکادک اچھاسی ہی جار رشیوں کو تیسری کتھا یہاں سے سنو ہوگی سکدیو جی سنا رہے ہیں پرچھت کو اچھاسی کتھا سنا رہے ہیں ہم آپ کو رادے رادے سنتوں کا سماغم ایسا ہوا جلدی مرنے والے کی مکتی کو کیا کرنا چاہیے اب جس کو یہ کس کس کو جاننا ہے باقی کو نہیں جاننا آرام سے یہی رہنا ہے جلدی مرنے والی مکتی کو سب کو جاننا ہے تو کل ٹھیک دو بجے آ جاننا تب بتائیں آج کی کتھا یہیں پر بشرام لے گی کل سنے سے آ جاؤ کل اس پرسن کا جواب ملے گا بلوا کے محریلا رادہ رانی کا دیوانا ہے کلیہ ناکتے ہوئے جھومتے ہوئے کل میں دیکھ رہا تھا آرتی کے بعد ماتا ہے کھو جھوم رہی تھی ہاں میں نہیں کل دیکھیں گے برندہ ون میں حکم چلے برسانے والی کا برندہ ون میں حکم چلے برسانے والی کا میرا سانے دیوانا ہے اسے رادہ کی کھا برندہ ون میں حکم چلے برسانے والی کا 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 اور ایک ایک کر کے سبی بھکت پوزن کرتے جائیں سکھدیر جی مہاراج کا آمیت جیل آپ آجائیے موسیقی 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 اور نینوں کو دیکھ کر کے کسی قوی نے کہہ دیا شام نہ پینے کا سوک تھا نہ پلانے کا سوک تھا ہمیں تو نجریں ملانے کا سوک تھا پر نجریں ہی پانکے بہاری سے ملا رکھے جنہیں نجروں سے پلانے کا سوک تھا ملانے کا سوک تھا ملانے کا سوک تھا موسیقی 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 سرنا نہیں گر شان نہیں سرنا دلگا ورسن رب کے مہمانی آر کی باپیوں کو گار اسے ہے نار کی سر باد بھر باد جو ہے آر کی باپیوں کو پاپی سے ہے نار کی سر باد بھر مال کی ہے آر کی باقیوں کا کسی ہے ناردی زیبانی اور لگوانی کی مہارتی باقیوں کا کنی ہے کاردی ترچوری گولم برنا بطالم زرسارے زارمد کے برحالم ترچوری گولم برنا بطالم زرسارے زارمد کے برحالم موسیقی 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 موسیقی